بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ ہم جو ہے کیلشیوم کو سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کے لئے ریڈے با لگی سب کے لئے خاص طور پر جنہوں نے نہیں لکھے ہوئے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں نا ہم بس ہم اسے ریڈے بھی تو آپ نے بس اس کو نا رائٹ ڈاؤٹ کر لینا اپنے نوڈ سے ایسی تیار کر لینا جہاں میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ اسی طرح آپ اسے نا لکھ لیں گی نا جو جو چیز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایک منٹ ہم اس کی طرف آتے ہیں پہلے یہ ہاں جی تو سب سے پہلے ہم یہ پیج نا بس اس کر لیتے ہیں جی تو سب سے پہلا پیج ہمارا یہ ہے نا جو ٹائنس ایکسپرٹ آف کلشیم اس پہ ساتھ یہ پیج ہے آپ اوپن کر لیں گے ٹائنس ایکسپرٹ آف کلشیم یہ جی تو کلشیم کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں پہلے یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہو ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی ہمارا قسمت بندہ پروڈٹ لیتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ پانچ کام لازمی کرنی ہے پہلا کام ہے کہ ہم نے اسے نا ہیلتھ کانسٹ پریزنٹ کرنے تو ہیلتھ کانسٹ بھی ہمارا ریکارڈیڈ فارم میں اپیلیبل ہے ٹھیک ہے آپ خود بھی پریزنٹ کر سکتے اور وہ ریکارڈنگ بھی پیج سکتے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود پریزنٹ کریں اسے ہیلتھ کانسٹ ہمارا ٹھیک ہے دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس پروڈٹ کی پی پی ٹی آپ نے پیزنٹ کر دی ہے محسن کو چٹا سر لے رہا ہے کلچیم لے رہا ہے تو اس کی پی پی ٹی آپ پیزنٹ کریں اور تیسرا یہ ہے کہ اس پروڈٹ کی ویڈیو موسٹی پروڈٹ کی ویڈیوز آبیلیبل ہیں تو ویڈیو آپ اسے نا سینڈ کریں ویڈیو دکھائیں اور پھر جو ہے چوتھا جو ہے وہ پروڈٹ شیرنگ ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو پروڈٹ آپ ان کو یوز کروا رہے ہیں تو پہلے ایسے لوگ ہیں واپس موجود کہ جنہوں نے وہ پروڈٹ یوز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ریکارڈنگ بھی آبیلیبل ہے آپ سب کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے تیسٹیمونیل کے نام پہ ایک بڑھ سیپ بڑھ رہا ہے یوٹیوب چینل بنائے رہا ہے تو اس میں جتے بھی ہمارے تیسٹیمونیل ہوتے ہیں وہ ہم اس میں لگا سکتے ہیں تو آپ کے بھی جو تیسٹیمونیل ہوں گے آپ بھی خود تیسٹیمونیل کا چینل بنا لیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور اگر آپ نہیں بنا سکتے یا ابھی نہیں بنانا چاہتے تو آپ وہ تیسٹیمونیل ہمیں بھیجیں تو ہم اپنے ریکارڈ میں اپنیٹ کرتے رہیں گے تو تقریباً تمام پرادر کے ہمارے پاس تیسٹیمونیل اس میں اکٹے ہو گئے اور بیماریوں کے اکٹے ہو گئے اور جن بیماریوں کے نہیں ہے تو ان کے بھی ہم نہ ارینج کر رہے ہیں اور ہوتے جارے ہیں انشاءاللہ پھر پانچوں جو ہے پرادر دیمو کہ چٹیسن وہ یوز کر رہے ہیں تو چٹیسن کا دیمو جو ہے انہیں دکھائیں آج ہمارے گلوبل نیچرل ہیلت لانچ کیمپر عبدالر احمان نے چٹیسن کا ڈیمو کیا تھا چٹیسن حسید نے پڑھائی تھی اب وہ کمپلیٹ ہو گی تھی تو عبدالر احمان نے اس کا ڈیمو کیا ہے تو اس طرح سے پانچ کام اپنینا کسٹمپ کے ساتھ کر دی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہمارا پرادر یوزر بنے گا تو اگر ہم یہ پانچ کام کرتے ہیں تو یوزر انشاءاللہ آپ کے آگے بڑھتے جائیں یہ یوزر آپ کے پھر کام نہیں آگے ٹھیک ہے گی تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا پھر یہ چیز ہمیں جو ہے ہماری جسم کو پہنچ چیزیں چاہیے جسمی ہے ویٹامن سے کاربو ہائٹریر سے مینرل سے فیٹ ہے اور وارٹر ہے وارٹر ہے اور چھتی چیز میرے خیال سے پروٹین بھی میسنگ ہے کیوں سسٹر داشتہ آپ اپنے نوٹس دیکھئے گا پروٹین میسنگ ہے نا اس میں جی سر چھتی چیز آپ نے کیا نکھاوا ہے اپنی مک پہ کہ انسان کو پانچ چیزیں جو ہے وہ انسان پانچ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پانچ نیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ اپنے نوٹس پہ لکھ لیں تو چھتی جو چیز ہے وہ پروٹین ہے نا یعنی یہ پروٹین ویٹامنس کاربو ہائٹریرز مینرلز فیٹ اور وارٹر کہ یہ پانچ چیزیں انسان کو چاہیے پانچ چیزیں کچھ نیوٹرز زیادہ ہوتے ہیں پھر بیمار آپ ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی نیوٹرز پورے رکھیں جو جتنی مقدار میں چاہیے وہ آپ لے رہے ہیں تو آپ بیمار نہیں ہوں گے تو ہر انسان کو رکھ اور چیزیں چاہیے پھر انہوں نے آگے کاربو ہائیٹریٹس کی آگے ڈیٹیل لکھی ہے فائیبر ہے سیمپل اور تمپلیکس جی ٹھیک ہے کاربو ہائیٹریٹس جو ہے وہ بلہیک سیمپل ہے اور دوسرا تمپلیکس ہے دو ٹائم دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹائمس ایکسپرٹ آف کلشیم ٹھیک ہے ہماری کمپنی جو ہے کلشیم کی ایکسپرٹ ہے ٹھیک ہے اور ہماری کمپنی کے پاس بھی رہے ورلڈ کے اندر لیڈک پوزیشن بھی ہے جو ہماری کلشیم ہے الحمدللہ دنیا میں ٹاپ کمپنیز کی لسٹ میں جو ہے ہماری کلشیم آتی ہے اور یہ ہماری سب سے زیادہ سیلنگ پروڈیکٹ ہے اللہ اور برلڈ یہ سب سے زیادہ بکنے بانی پروڈیکٹ ہے تو آگے چلتے ہیں کلشیم کلشیم اور برجیش کلشیم اور برجیش اور بی سی اپ کی تو پی . یہ بہت اچھا کامینیشن ہے اس کا کلشم جو ہے یہ زندگی کو چلانے والا انصر ہے کلشم وائو ایلیمنٹ تو یہ ہم نے کلشم ورجش اور تینوں کا اچھا کمینیشن ہے کلشم زندگی کو چلانے والا انصر ہے کلشم کے امگاہ زندگی کا وجود ممکن نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھروکسن کے بارے بھی لکھاو ہے اس سے آگے جا کے بھی دیسس کرتے ہیں تیرہ ہمارے نمیدرلز ہیں یہ بھی یہاں پہ پیش پہ لکھاو ہے ٹھیک ہے جس میں اوکسیجن ہے کاربو ہائٹریٹ ہے ہائٹروجن ہے نائٹروجن ہے کیلشم ہے پاسپورس ہے مگنیزیم ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے کلورائیڈ ہے سلفر ہے زنک ہے آئیورنین ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے تیرہ جوہ نمیدرل ہیں ہمارے تو کیلشم بائو ایلیمنٹ لیٹس 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 دیپن دنڈرسٹیننگ آف کیلشم کیلشم کو آئی گہرائی میں ذرا ڈسس کرتے ہیں ٹھیک ہے کیلشم is the richest mineral element contained in the body تو کیلشم جو ہے یہ ایک richest mineral element ہے جو ہمارے جسم میں ہے جو ہمارے جسم کا تقریباً ایک شریع پان سے دو فیصد باڈی ویڈ کا ہوتا ہے and is well known as the biological element ٹھیک ہے اور اس کو ہم نا biological element کے طور پہ جو ہے وہ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈائیگرام آپ سمجھ جائیں یہ ڈائیگرام بڑا important ڈائیگرام ہے تو آپ جو ہے روٹ کاش جان جائیں کہ اگر ہم اس ڈائیگرام کو پڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس ڈائیگرام کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ جو ہے ایکسپرٹ ڈائیگرام کو سمجھ لیتے ہیں اچھا تو جی سسٹر راشدہ آپ اسے ایکسٹرین کر سکتی ہیں جی سسٹر راشدہ آپ اس ڈائیگرام کو ایکسٹرین کر سکتی ہیں سر ایچری میرے پاس جو بھوک کیا نا آپ کو یاد ہو تو یہ آپ کے پاس جو لکھا ہو ہے یہ تھوڑا اس سے ڈیفرنٹ ہے میرے پاس جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے نا یہ تھرٹین مینرلز جی اس میں اس کو ڈیفائن پہلے یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے جو میجر ہیں وہ کون سے اور ٹریس کون سے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ہماری باڈی ہماری بلڈ کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے کولیسٹرول لیول کو یہ ساری ساری ڈیٹیل سکھی ہیں میرے پاس تو آپ کے پاس ادھر اس پیج پہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرا بھی فرس پیج چل رہے آپ اگلے پیج پیج نہیں چلے گی نہیں سر یہ پیج پیج یہ جو آپ نے آج لیٹ اس دیپن کو انڈرسٹین آف ٹیلشیم یہ اسی کو ہی ڈیفائن کیا گیا نا اگر ٹھیک ہے دیکھیں یہ کہ اچھا ٹھیک ہے وہ جو تقسیم آپ کہہ رہے وہ ہے یہ ہماری ہماری گوڈی بھی اکسیجن اچھا ہمارے جسم کے تمام بائیو پر چلتی ہے انسانی جسم میں جتنی بھی سیکریشن کھاریج ہوتی ہے یہ بائیو کیمیکل سسٹم کے تحت سر انجام پاتا ہے ان کے پیچھے کون کھڑا ہے وہ کلشیم ہے جو کہ ایک منرل ہے یہ جتنے بھی ہمارے بائیو سسٹم چل رہے ہیں ہمارے جسم کے اندر اوکسیجن پیسر فیصد ہوتی ہے کارمن 18 فیصد ہوتی ہے ہیڈروجن 10 فیصد ہوتی ہے نیٹروجن تین فیصد کلشیم جو ہے ہمارے جسم کے ویڈ کا ہوتی ہے ون سے لے کے ون پوائنٹ فائیو سے لے کے 2 پرسند تک نا ٹھیک ہے 1.5 سے نیک 2 پرسند ہے پورے بوڈ ریڈ کا فاسفورس 1 پرسند ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تقسیب ہماری یہ ہمارے ریگونیٹر ہے 3 ریگونیٹر آف کلشیم کلشیم کے تین ریگونیٹر ہے کلسی ٹونی یہ ہرمون بناتا ہے کلسی ٹونی ہرمون بناتا اور دوسرا ویٹامن بی ہے اور تیسرا پیرا تھائرل ہے یہ تین چیزیں کلشیم کو ریگونیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو پھر ہڈی جسم کو بناتی ہے اور صاف کو بناتی ہے جسم کے لیے مدد کار ہے ازا کی افاظت کرتی ہے ٹھیک ہے ہڈی کے اندر کلشیم بینک ہے تو ہڈیا ہماری انیس سال تک بڑھتی ہے پینتیس سال تک اس کی کسافت بڑھتی ہے انیس سال تک ہڈی وں کا سائز بڑھتا ہے پینتیس سال تک اس کی سختی بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیسٹر کیلشیم کے ساتھ والا جو پیجر ہے اس کی بیٹیر ہے تو اب میں واپس اس پیج کے اوپر آجات ہوں اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے تو آپ بنائیں اب میں اس پیج کے اوپر آجات ہوں اس ڈیاگرام کے اوپر آجات ہوں دیاگرام میں آپ دیکھ پا رہیش ہے سال تو کریں سسٹر آپ ایکسپلین کریں سو Cheryl ille پیج رس پیج 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 پیiot کو and is well known as the biological element. کلشیم بہت خاص جسمانی انصر ہے جس کی جسم کا تقریباً ایک اشاریہ پانچ سے دو اشاریہ پانچ چیتا چیتا اس میں جاتا ہے اور مشہور یہ حیاتا کی انصر ہے اب اس میں ہمیں وہ یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش چاہ رہا ہے جسے کہ یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا سرکل بنا ہوا ہے اور جو ریڈ زون ہے اس کے اندر آپ کو بتر ہے کہ جو ریڈ زون ہوتا ہے یہ ایک خطرے کی علامت ہی ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ کچھ missing ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کام یعنی جو ریڈ ہے ایرو اور اوپر ریڈ وہ بتا رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہو اس میں وہ بتا رہے ہیں Increased secretion of parathyroid ٹھیک ہے نیچے جو گرین ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں Increased secretion of thyroids اب ہمیں پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ thyroids اور parathyroids یہ ہمارے جسم کے جو ہیں یہ گلینڈ ہیں یہ گلینڈ ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہم یہ ٹائی کی نوٹ لگتی ہے یہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں اس کا فرنٹ جو ہے یہ تھائرائیڈ ہے اس کا بیک جو ہے وہ پیرا تھائرائیڈ ہے اب یہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کی کیلشیوم کو کنٹرول کرتا ہے یہاں ہے اس کی مائیگریشن آف کیلشیوم اس کی ریف سائٹ پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آرہ ہے 99% being the main components of the body bones and teeth یعنی 99% جو ہے وہ کیلشیوم کہاں پہ پائے جاتے ہیں ہمارے جسم میں ہماری ہڈیوں میں دانت بھی ہماری ہڈی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے وہ نیکس جو ہے اس میں بتا رہا ہے کہ 1% مینٹین ورائٹی آف فزولوجیکل فنکشن ایک فیسر جو ہے کیلشیوم 99 جو ہے وہ ہماری ہڈیوں میں سے ہوتا ہے اور 1% کیلشیوم جو ہے وہ ہمارے جسم میں باقی کے جس میں افعال ہوتے ہیں جو فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے 1% کیلشیوم سائے ہوتا ہے اب یہ ادا کی قدرت ہے کہ جو تھائرائیڈ اور پیراثائرائڈ ہے لائک اس کی مثال ایسے ہے جو میرے سینی اچھ نے مجھے بتائی وہ ہی میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ گایڈ کرنے کی سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جس طرح ہمارے گھروں میں UPS system ہوتا ہے UPS system جو ہی ہماری لائٹ گئی تو واپدہ باند ہوا اور UPS سٹارٹ ہو گیا اب جو UPS سٹارٹ ہو گیا تو یہ آٹومیٹیکل ہی ہو گیا اسی طرح ہماری باڈی کے اندر جب ہمارا تھائرائیڈ یہ جو گرین ہے جب تھائرائیڈ ڈسٹر بھوتا ہے تو وہ نظام پدرت کے تحت یہ آٹومیٹیکلی پیرا تھائرائیڈ پہ سسٹم سلا جاتا ہے اب تھائرائیڈ پہ جو سسٹم سیل رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب وہ پیرا تھائرائیڈ پہ جائے گا تو وہاں پہ کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ریڈ کل کر اس لیے دیا ہے کہ جو گرین والا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن جب وہ ریڈ میں جائے گا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب یہ اپنی ورکنگ شروع کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ سے کیلشیم تو آنا شروع ہو جائے گا اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں ہمیں پتہ چلا کہ 99% جو کیلشیم ہے وہ ہماری بونز میں سیو ہوتا ہے ہماری ہڈیاں ہڈیاں جی سسٹر سسٹر یہ ایک منٹ جنہوں نے نہیں دیکھا وہاں ان کے لیے جنہوں نے نہیں دیکھا وہاں انہیں دکھا دیں آپ ایکسپرین کر دیں یہ تھائیرن ہے جہاں پہ ناٹ آپ نے بالکل آپ نے بہت اچھی ذاتی جہاں پہ ناٹ بنتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے دیکھ پا رہی جی سب لگ دیکھ پا رہی یہ تو جہاں پہ ناٹ ہوتی وہاں پہ یہ ہوتا ہے یہ تھائیرن ہے ہمارا اور پھر اسی طرح اس کی بیک سیٹ یہ فرنٹ پہ تھائیرن ہوتا ہے اور بیک سیٹ پہ پیرہ تھائیرن ہوتا ہے پیرہ نشان نظر آ رہا ہے یہ یہ یلو نشان جی یہ پیرا تھائیرین گلینڈ ہے پیرا تھائیرین یہ پیرا تھائیرین جو ہے فور ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تھائیرین جو ہے نا اس کی بیک سیٹ پہ ہوتا ہے تھائیرین کی پیچر ایک منٹ یہ میں جائے گا ہاں یہ یہ والا جو فور والا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیرا تھائیرین ہے یہ نا جو ناٹ والی سیڈ ہے نا یہ اس کی بیک سیڈ ہے تو بیک سیڈ پہ جو ہے نا یہ ناٹ کی جی بلکل بیک سیڈ ہے تھائیرین گلینڈ فرنٹ ویو اور تھائیرین پیرا تھائیرین یہ بیک تو فرنٹ پہ جو ہے تھائیرینڈ ہوتا ہے اور بیک پہ پیرا تھائیرینڈ ہوتا ہے جی دیکھ پائیں آپ سب لوگ جی جی تو یہ پیرا تھائیرینڈ ہے سب لوگوں نے دیکھ پیرا تھائیرینڈ ملک گلے کی سائیڈ پہ اندر انٹرنل سائیڈ پہ ہے اور آؤٹر سائیڈ پہ جو ہے وہ تھائیرینڈ ہے جی جی بلکل یہ چار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ہاں جی یہ چار جو نظر آ رہی ہیں یہ پیرا تھائیرینڈ ہیں جی جی اس کو یہ ایکٹیو ہوتا ہے جیسے یہ جو ہے نا پیرا تھائیرینڈ جو ہے نا جیسے سسٹر نے بہت اچھی ایکزیمپل دی بہت زبردست ایکزیمپل دی نا کہ جیسے ہی جو ہے نا پیرا تھائیرینڈ جو ہے یہ ہمارا یو پیس ہے اور تھائیرینڈ ہمارا نا واپڈا ہے کیوں سسٹر ایسی ہی ہے آپ نے جو ایکزیمپل دی ہے جی سر بلکل ایسی ہی ہے ہاں کہ واپڈا جو ہے ہمارا تھائیرینڈ ہے کہ جب ہماری کیلشیوم صحیح چندی رہتی ہے بجلی آئی ہوئی ہے تو تھائیرینڈ گلینڈ ایکٹیوڑے گا تو جب بجلی نہیں آئی تو یو پیس میں آن ہوتا ہے تو اب پیرا تھائیرینڈ کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ آپ نے پیرا تھائیرینڈ دیکھ لیا ہے یہ بیک سیٹ پہ چار پوائنٹ ہوتے ہیں اور تھائیرینڈ جو ہے نا وہ فرنٹ سیٹ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے سب لوگ اپنا فیڈ بیک دے دیں باری باری یہ دیکھیں یہ فرنٹ پہ ہے نا ٹھیک ہے تو اب یہ سائنس آپ نے سمجھ نہیں ہے یہ آپ ایک جملہ سمجھ گے نا تو آپ جب ڈاکٹر کے ساتھ بات کریں گے نا تو وہ لا جواب ہو جائے گا وہ کہے گا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو ہم پروفیشنل جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ نا تو اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے تو اور یہ جو آپ کو پڑھا جا رہا ہے یہ ڈاکٹر کو نہیں پڑھا جاتا ڈاکٹر کو ہارٹ سپیسٹر کو یہ نہیں پڑھا جاتا جی سسٹر اب آپ کانٹینیو کریں میں چاہ رہا تھا دیکھ لیں سب نا ریڈ اور گرین یہ دیکھ لیں کہ تھائیرڈ کب ایکٹیو ہوتا ہے اور پیرا تھائیرڈ کب ایکٹیو ہوتا ہے جی پلیز سسٹر بہت چیکش نیت کر دیا جی سسٹر جی اب ہمیں یہاں پہ چیز ہے بہت ضروری ہے بہت اہم ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو تھائیرڈ ہے وہ کب ڈی ایکٹیو ہوتا ہے ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ یہ دونوں کا فنکشن ہے اب جو کیلشیم ہے اس کو منٹین کر رہا ہمارا تھائیرڈ اب یہ ڈی ایکٹیو تب ہوگا یہ ڈی ایکٹیو تب ہوتا ہے جب ہم نے پڑا کہ 99% ہماری ہڈیوں میں ہے بونز میں ہے ہمارے ٹیس میں ہے اور 1% جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں ہے 1% نے ہی سارے کام سر انجام دینی ہے وہ جو ہڈیوں میں ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا وہ بیٹھا ہوا ہے اب جی جو 1% ٹیلشیم ہے نا یہ سارے کام جسم کے سارے افعال جو ہیں مطلب آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے جسم کے جو انزائمز ہیں وہ بھی اسی کے سر پہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں آپ کا جو اسوی نظام ہے آپ کا دماؤی نظام ہے وہ بھی اسی پہ چل رہا ہے آپ کے خون کی جو وسکوسٹی ہے وسکوسٹی یعنی اس کی جو کہلیں کہ بہاؤ ہے جو اس کا چپ چپا ہٹ اس کا گاڑا پہ جی جی آواز نہیں آرہی تو جی آواز نہیں آرہی جی آرہی آپ کے آواز صحیح آرہی ہے مجھے تو باقی لوگ بتائیں جی جی آرہی ہے جی میری آواز آرہی ہے جی مجھے بھی صحیح آرہی ہے جی جس سے کیا رہی ہے ہمارے خون کی جو وسکوسٹی ہے ہمارے خون کے جو ہیں سیل کی جو ایکٹیویشن ہے اس کے بعد بلڈ پیشر کا کنٹرول جو ہے یہ میں جتنے افعال پڑ رہی ہوں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیلشیم نے مینٹین کر رکھے ہیں تو یہ سارے کام اس ون پرسند میں کرنے یہ ہمارے مائنڈ میں ہر ٹائم ہونا چاہیے جب ہم مال پاس کوئی ہمارا کسپمر ہو یا جب ہم کسی کو اپنا کیلشیم ڈیفائن کر رہے ہوں تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ باڈی کے جتنے افعال ہیں وہ ون پرسند میں وہ اس میں مینٹین رکھا ہوا ہے اب تھائرائیڈ جو ہے یہ ون پرسند میں سنبھالا ہوا ہے جب بھی ہمارا ون پرسند میں بلڈ کم ہو جائے گا کیلشیم میں جب بھی ون پرسند سے کیلشیم کم ہو جائے گا تو بندہ ختم ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا خون کسی شکل میں بھی آپ کی باڈی تھے بہت زیادہ اپلیڈنگ ہو جائے تو وہ بندہ مر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتی ہے کہ ہماری باڈی کے انظر کیلشیم ون پرسند ختم ہو جاتا ہے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے اب یہ نظام میں قدرت ہے کہ اس نے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے اس لیے اس نے یہ دو گلینٹس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر تھروکسن ایک ہے ہمارا ہرمون 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 جی بلکل تھروکسن ہرمون ہے وہ اس کو ریلیت کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ 1% ڈسکرب ہو جاتا ہے تو پھر تھائرائیڈ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے صوری ہی پر اب میں یہ کام نہیں کر سکوں گا تو وہ پھر ایک نظام پدرت ہے وہ پروردگار ہے اس نے ہی نظام یہ یو پی ایس والا لگا دیا ہوا کہ بندہ جو ہے وہ اس کو مینٹین کرے اب ہمیں یہاں پہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جنٹس کے نسبت لیڈیز کے اندر 99% لیڈیز کے اندر آپ سمجھ لیں کہ تھائرائیڈ ڈسٹرگ ہے میں مطلب ایکولائیڈ کی ایکسپرٹ ہوں ایکولائیڈ کی یوزر ہوں تو میں جب چیک کرتی ہوں سپیشلی لیڈیز کو تو وہ جو تھائرائیڈ کا پوائنٹ ہے ہر لیڈیز ہر لیڈیز وہ ایج کے کسی حصے میں بھی ہے مطلب وہ ٹین ایج میں ہے دین بھی اس کا تھائرائیڈ ڈسٹرگ ہے تو ٹین ایج کے بعد تو ڈیفنیٹلی جب آپ تو فریکٹیکل پروسس میں سے لے جاتے ہیں شادی ہے بچے ہیں ڈسٹرگ ہوتا ہی ہوتا ہے یعنی آپ کا کیلشیم ہر سیج پہ کم ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آگئی کہ جب وہ 1% کیلشیم ہمارے بلڈ سے کم ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے اس نظام کو آگے چینج کر دیا کہ وہ ہمارے پیراثائرائیڈ ایکٹیو ہو گیا پیراثائرائیڈ کا کام کیا ہے پیراثائرائیڈ کیا کریں گے کہ وہ آپ کی ہڈنوں سے کیلشیم لانا شروع کر دیں گے یعنی یہ بینک تھا نا تو ہم نے یہاں پہ کیلشیم ہمیں پتہ ہے تھائرائیڈ کو پتہ ہے کہ یہ بینک ہے یہاں پہ سیو ہے کیلشیم اب وہ کیا کہیں گے کہ ہڈنوں سے لانا شروع کر دیں گے پرابلم کہاں پہ شروع ہو جائے گی کہ تھوڑا سمجھ یہاں پہ آپ کو لیفائن کروں گی کیونکہ یہ ایک علاق سے ٹاپک ہے کہ جب آپ کی ہڈنوں سے کیلشیم آتا ہے تو پھر آپ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں پھر اس وقت آپ کو جائنٹس کا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کی ہڈنوں سے صرف کیلشیم نہیں آتا تھائرائیڈ جو ہے وہاں پہ کیلشیم کے ساتھ ساتھ پاسکورس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ مہدنشیم بھی ہوتا ہے اور فیرس بھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جب آپ کے بلڈ میں شامل ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ بیپی کے ایشو ہو جاتا ہے پھر آپ کو جائنٹس پرابلم ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ بیماری کی طرف تیزی سے جانا شروع ہو جاتا ہے یعنی باڈی کے اندر اور بہت سارے ایشو ہونے شروع ہو جاتی ہیں یہ تھا سیمپل یہاں پہ تھائرائیڈ اور پیرا تھائرائیڈ جب بھی آپ کو کسی بھی ساتھ آپ کو ڈیفائن کریں تو تھائرائیڈ کو یہ سیمپل اور آسان سائز کا فارمول ہے کہ جب ہمارا تھائرائیڈ ایکٹیو ہوتا ہے تو ہمارے بلڈ کے اندر 1% جو ہے وہ کیلشیم مینٹین ہوتا ہے تو جب وہ ڈیسٹرب ہو جائے گا تو اس وقت آپ کا جو ہے پیرا تھائرائیڈ ایکٹیو ہو جائے گا تو وہ کس صورت میں ہوگا جب وہ 1% یعنی ہمیں روزانہ کی بیس پر کیلشیم چاہیے ہم نہیں لے رہے ہیں ہم کیا کرے ہیں ہمارا لائسٹائل ہے ہم کوڈ رنگ پی رہے ہیں ہم چائے پی رہے ہیں ہم اور بہت ساری ایسی چیزیں لے رہے ہیں جو کہ کیلشیم کلر ہیں روزانہ کی بیس پر ہمیں کتنا کیلشیم چاہیے تھا وہ ہم نہیں لے پائے بٹھ ہم نے وہ ضرور لیا جس سے ہمارا کیلشیم کل ہونا ہے تو یہ ریزن بنتی ہے کہ ہمارا جو تھائرائیڈ ہے اب آپ کے دور میں بہت ارلی سٹیج پر تھائرائیڈ کا پرابلم ہر بندے کو ہے تو یہاں پہ اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی کوسٹن ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں بہت اچھا بہت اچھی بزاعت کیا ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک ہے تو سسٹر نے بتایا ہمارے جسم میں کیلشیم جو ہے نا یہ باڈی ویڈ کا ایک شرعہ پانچ سے دو فیصد ہے یعنی کہ اگر کسی کا سو کلو بزر ہے اس پر ڈیڑ سے دو کلو کیلشیم ہوگی بس یہ جو ڈیڑ سے دو کلو کیلشیم ہے نا یہ پورے جسم کے افعال چلا لیا ہے اب اس کو اس کو اگر ہم کلشیم اگر ہم سو فیصد کریں تو اس میں سے دردنویں فیصد سسٹر ہینا کلشیم کی در ہے سسٹر ہینا بتائیں گی نائٹی نائن پرسند کلشیم کی در ہے بونز میں ڈیڑ میں ڈیڑ میں ڈیڑ میں ہیں اور سیلز کے اندر ہے نا خلیوں کے اندر ہے ٹھیک ہے یک کلشیم ہے نا یہ اس پر لکھا بھی ہوا اس نا آپ نے اسی طرح اس کو نا کاپی بان لینا ہے جہاں جہاں لکھا ہوئے ہیں ایسے ہی ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ون پرسن کہاں ہے بلڈ میں ہے خلیوں کے اندر ہے جو کیا کرتی ہے خلیوں کی توڑ پور اصابی نظام کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے اور کیا ہے انزائن تین سو انزائن کو کان پکڑ کر کام کروانا انزائن کو کام کرواتی ہے ون پرسن کلشیم اسوی نظام میں کام کرنا دو تھرہ بندے سے بچانا بی پی کو بیلنس کرنا اور سوجن نہ ہونے دینا یہ ون پرسن کلشیم نے یہ کام کر دی ہوتی ہے کیونکہ نننویں فیصد ہماری جو ہے وہ ہٹیوں میں ہے اب سسٹر راشدہ نے بہت اچھا اس کو وضاحت کیا کہ خوراک سے ون پرسن کلشیم ہمارے خون میں آگئی سسٹر ہینا کیا کہا میں نے سسٹر ہینا میں نے کیا کہا سر سمجھ نہیں آئی میں نے یہ کہا کہ آپ نے کھانا کھایا نا کھانا کھایا اس سے کھانے سے کلشیم آپ کو ملی ٹھیک ہے ون پرسنٹ کلشیم آپ نے لے دی ون پرسنٹ جو کلشیم بھی کھانے سے لے دی اچھا تو اب جو ایکسیس کلشیم ہوگی نا وہ آپ کی بون میں چلے جائے گی صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سا حالون کام کرے گا ٹھائیڈ ٹھائیڈ تو ٹھائیڈ کام کرے گا کہ ایک فیصد کلشیم آپ کی آئی بلڈ نے ایک فیصد رکھ لی اور باقی کلشیم بون میں بھی دی پینک بھی بھی دی ٹھیک ہو گیا خون میں کلشیم جو ہے وہ خوراک سے آتی ہے اچھا اب ہوا یہ خون سے خوراک میں کلشیم نہیں آئی ٹھیک ہے خوراک سے خون میں کلشیم نہیں آئی ون پرسنٹ کلشیم کی کمی ہوگی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ اب بلڈ کے اندر ون پرسنٹ کلشیم چاہیے تھی تو اب کیا ہوا الٹا چکر چلا اب کیا ہوا بون سے لون لیا یہ جو رینڈ والا ایرو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوراک سے بون پرسنٹ کلشیم نہیں آئی اب کیا ہوا بون سے لون لیا بون سے لون لیا تو اب تھائیرڈ ہارمون نے کام نہیں کیا اب پیرا تھائیرڈ ہارمون نے کام کیا اور لون یہاں سے آ گیا بون پرسنٹ بلڈ کے اندر اور بلڈ کو بلڈ فلو جاری رکھنے کے لیے بون پرسنٹ کلشیم لازمی چاہیے ٹھیک ہو گیا سسٹر جی سر آپ سب کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا فرنکلی بتا رہی ہے یہ کانسیپ کلشیم میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ اگر آپ نے سمجھ گیا تو آپ سارے مہاند ہو جائیں گے گرو ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ نہ سمجھ سکے تو پھر جو ہے آپ کو کلشیم اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں پڑی کلشیم ہی آپ کو آتی ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا سر میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا یہ ہماری ہٹی ہے نا اس میں کتنے پرسنٹ کلشیم ہیں نائٹی نائٹ پرسنٹ ٹھیک ہے اور خون میں کتنے پرسنٹ ہے وان پرسنٹ وان پرسنٹ ٹھیک ہو گیا منور بھی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں مین آریف صاحب آپ کو بھی آواز آ رہی ہے حماد بھی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ طبیل بلکل ساتھ ہیں نائٹی نائٹ پرسنٹ ہے حماد بھی آپ کو بھی آواز آ رہی ہے یا سر آ رہی ہے اور یہ سکریم بھی نظر آ رہی ہے آپ کو حماد بھی جی جی آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا تو اب کیا ہے کہ خوراق سے ہمیں کیلشیم آگئی بلڈ کے اندر ون پرسنٹ بلڈ کے اندر آئی شروع سے میٹنگ نہیں ہو خورا سا نیٹ پرابلم ہے یہ آ رہی ہے ہمیں ٹھیک ہے اچھا میں شروع سے یہ ریپیٹ کرنا ہوں ندینویں پرسنٹ جو ہے ہماری بون میں کیلشیم چاہیے یہ میں نے بون بنائی ہے ہٹی بنائی ہے اور ون پرسنٹ کیلشیم چاہیے ہماری بلڈ ویسل کے اندر ٹھیک ہے تو ہوتا کہ خوراق سے جو ہے ہمیں کیلشیم آتی ہے آپ نے کھانا کھایا آپ کو بھی پتا ہے کھانے سے خون بکتا ہے اور خون میں کیلشیم جاتی ہے تو ون پرسنٹ کیلشیم جو کی نا ون پرسنٹ کیلشیم یہ خون میں پوری ہے اچھا تو جو ایکسیس کیلشیم ہوگی نا تو یہاں سے جائے گی کدھر جائے گی ہڈی کے اندر ٹھیک ہے جی تو ہمار بھی کون سا ہرمود کام کرے گا کون سا ہرمود کام کرے گا کون سا ہرمود کام کرے گا تھائیر ایڈ تھائیر ایڈ کام کرے گا وہاں پہ کیا تھا گرین نشان تھا کہ جب خون سے کیلشیم بھٹی میں جائے گی تو تھائیر ایڈ کام کرے گا ٹھیک ہے THY تھائریڈ ہارمون کام کرے گا اس کا م attached یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے سیدھا کام ہو رہا ہے جی تھائریڈ کام کرے گا یہ سی پہلے گا یہ hi産 چاہے گ لینڈ یہ کیا کرتا ہے جس کو تھیراوپسن بول کی تھیراوپسن بول دی بالکل ایسی ہے تھائریڈ گلینڈ ک match آپ کام کرے گا تھائریڈ گلینڈ ٹھیک ہے اچھا یہ سیدھا سرکل چاہتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ خوراک سے بان پرسند کیلشیم جو ہے وہ خون کو پوری نہیں بھی کیونکہ ہماری خوراک کیٹ نہیں ہے تو اب جو ہے وہ ریورس کام ہوتا ہے یہ جو بود ہے نا جس میں فیصد کیلشیم ہے اس کو کہتے ہیں کیلشیم بنک کیلشیم بنک تو یہ اللہ کا بنائے نظام ہے یہ آپ اس کو یہ جو سرکل ہم نے بنایا یہ آپ سب کہ یہ وارمڈا کا سسٹم ہے کہ جناب بجلی آ رہی ہے یعنی کہ بجلی کیلشیم ہے ون پرسند کیلشیم خون کو مل گئی ایک فیصد کیلشیم اور خون کا فلو جاری ہے اگر ایک پرسند کیلشیم خون میں نہیں ہوگی تو خون کا فلو جاری نہیں رہ سکے گا اور جو ایکسیس کیلشیم تھی وہ کیا ہوا تھائیرین گلینڈ کی مدد سے بون میں جمع ہونا شروع ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا اب ہوا یہ ایسا نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ون پرسند کیلشیم جو ہے خوراک سے جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی خوراک سے بھی کیلشیم نہ اس میں نہیں ملتی ہڈیوں کے اندر نہ کیلشیم نہیں ہوتی خوراک سے جو آنی تھی وہ نہیں آتی ٹھیک ہے ون پرسند کیلشیم جو آنی تھی نا وہ نہیں آتی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے تو ون پرسند کیلشیم یہاں چاہیے تو کیا طریقے کار ہوتا ہے یہ جو ہمارا ہماری بلڈ ویسل ہے نا تو یہ آڈر دیتی ہے پیرا تھائیرین گلینڈ کو جو میں نے چار نکھتے آپ کو چار بوس دکھائی اس کو اپلیکیشن لکھتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیلشیم کی اپلیکیشن لکھو افسروں سے سائن کروا کے اور پھر بینک سے لول لو تو یہ کیا کرتا ہے یہاں سے کیلشیم نکل کے پھر ادھر آتی ہے خون کے اندر کیونکہ خون کو ہم نے ڈسس کیا تھا ون پرسند کیلشیم چاہیے تو اب یہ کیا ہوا یہ یہاں سے خون ہڈی سے پیرا تھائیرینڈ ہارمون ایکٹیو ہوا اور اس نے لون ادھر دے جا آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہے ہیں سب کو جی سر آپ سب دیکھ پا رہے ہیں جی ہمارے بھی آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں جی ہمارے بھی آری پہ ہی آپ سب کو نظر آ رہا ہے مائٹ بورڈ ہمارے بھی ہمارے بھی اور آری پہ ہی آپ کو باز آ رہی ہے دونوں کو یہ سر آ رہا ہے ہمیں نظر ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے لون لے کے نا یہاں سے ہڈیوں سے لون لے کے ہڈیوں سے لون لیتے ہیں اور کیلشیم ون پرسند ادھر آ رہی ہے اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے وائٹ بورڈ ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے ہڈیوں سے لون لے کے نا بلڈ کے اندر جو ہے وہ کیلشیم آ جاتی ہے بلڈ کے اندر اور کام جو ہے وہ چل پڑتا ہے تو اب گڑبر کہاں ہوتی ہے گڑبر یہاں ہوتی ہے کہ یہ لون کا سسلہ جاری رہتا ہے نا یہ لون کا سسلہ شروع ہوتا ہے چینیز پروسی یہ کہتی ہے بیس سال کے بعد ٹھیک ہے نا بیس سال کے بعد لون کا سسلہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے اور پھر ہر سال دس دس فیصد کمی ہوتی جاتی ہے مثلا آپ جب تیس سال کے ہوئے نا تو دس فیصد کمی ہوگی چالیس سال کے ہوئے بیس فیصد ہوگی پچاس کے ہوئے تیس چالیس پچاس اس طرح سے یہ کلشم کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہر سال ٹھیک ہے اور جیسے سسٹر داشتہ نے بتایا کہ جب یہ لون ادھر جاتا ہے نا اس سائنس کو آپ سمجھے لون جب یہاں سے جاتا ہے تو ہماری ہڈی میں صرف کیلشیم نہیں ہوتی ہماری ہڈی میں پوٹاشیم ہے مگنیسیم ہے چکنائی ہے مکھ جو ہم کھاتے ہیں نا ہڈی کی مکھ کھاتے ہیں تو اب بہت ساری چیزیں نا خون کے ساتھ شامل ہو کے بلڈ ویسل میں چل جاتی ہے تو پہلا جو مسئلہ آتا ہے خون کی نالی کے اندر وہ کیا آتا ہے کہ کلسٹرول بڑھ جاتا ہے اور کلسٹرول بڑھ جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر بی پی کا مسئلہ نشک ہو جاتا ہے تو یہ اگر آپ سائنس سمجھ جاتے ہیں آج تو آپ ہارڈ سپیسلیس سے بھی بہتر ہوگی ہارڈ سپیسلیس کو بھی آپ ہارڈ سپیسلیس کو بھی آپ ٹریڈ کر سکیں گے اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو لون والا پروسس ہے اس کو روکنا ہے اور جو تھائیرن ہارمون ہے اس سرسل کو سیدھا کرنا ہے کرنا یہ ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ بلڈ پیشنٹ کے پیشنٹ کی دعائی چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ فالج والے بریز کو ٹھیک کرنے میں اللہ کی حکم سے کامیاب ہو جائیں گے آپ لکوا برید ہیمریج ہارٹ اٹیک سب وجوہات یہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لون کی وجوہات ہوتی ہیں یہ لون جاری رہتا ہے لگاتار جاری رہتا ہے اگر آپ اس لون کو رکوا دینا تو اس وقت جیسے سسٹر راشتہ نے بتایا انہوں نے ایکو لیب سے بہت سارے لوگوں کو چیک اپ کی ہے میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو چیک اپ کیا ہر کسی کا جو پیرہ تھائیرن ہارمون ہے نا یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو جب پیرہ تھائیرن ہارمون ایکٹیو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینٹ سائنٹ ہے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ چلنی ہے یہ خطرے بھی ہے انسان کی کہ اس کا کلسور بھی بڑھ رہا ہے اس کو بلڈ پیشر بھی ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ نیک یہ ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اب آپ کا کوئی سوال لو تو آپ بتاتے بھی تاری بی آپ نے تو پہلی بھی پڑھا ہوئے نا تاری بی آپ کو تو یہ کنسیپ پتا تھا کنسیپ کافیت تک یاد تھا بھی ریپیٹ ہو گیا جی ٹھیک ہے جی منور بھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں تب ہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لون وانا پروسس ہی ہم روک سکتے ہیں تو اس کا ہاری ہے کہ جو کلسیم ہے جو اس کو ڈیلی دوز ہے وہ دی جائے بیلکل ایسی ہی ہے جی جی بلکل ایسی ہی ہے جی بلکل ایسی ہی ہے بلکل ایسی ہی ghee کھری جو ٹھیک ہے یا لوگ کا پروسسس ٹاپ ہو جائے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو میں سمجھوں میں بتانا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی 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 اچھا ایک آدمی کا ویٹ سپوز کے لیٹ سپوز کے ہندر کے جی ہے تو اس کی اس کے بلد میں جو بارہ سو ایم جی ایسا ہی ہے ابھی روزانہ اس کو بارہ سو ایم جی چاہیے بارہ سو ایم جی اچھا اب اگر کھانے سے بارہ سو ایم جی نہیں مر رہا تو وہ ڈیفیشنسی ہے وہ وہاں پیرہ تھائی رائٹ سے وہ باروں کرے گا اچھا اور یہ روزانہ کی بیس پہ ہوتا ہے تر بھی اگر جس دن کمی ہوگی یا کہ ایک خاص ایج کے بعد جا کے یہ پیرہ تھائی رائٹ ہائرمون ایکٹی ہوگا نہیں یہ فرض کیا بیس سال ہے بیس سال میں کمی ہوئی اور روزانہ کی بیس پہ لون شروع ہو گیا کی بیس پہ لون شروع ہو گیا روزانہ کی بیس پہ کلسٹرول بنی شروع ہو گیا اور آپ بیپی بہنی شروع ہو گیا سندر ہوا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے دیکھا ڈاکٹر سے آئے بیپی ہائی ہے انہوں نے کلسٹرول چیک کیا کلسٹرول بھی ہائی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آپ نے گولی روزانہ کھانی ہے ڈاکٹر صاحب کب جو ہے اس لوگ اس لوگ کی وجہ سے جو خون ڈاڑا ہوا تھا اس خون کو پتلا کیا جا رہا ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے اچھا روب کا جو ہے اس کو ڈریس نہیں کیا جا رہا ہے سسٹر ہی نا آپ کوئنٹ سمجھنے یہ پوائنٹ سمجھنے والا تھا کہ کلیسٹرول کو خون کو پتلا کیا جا رہا ہے اس لیے بی پی کا پیشنٹ جو ہے کلیسٹرول پتلا خون پتلا کرنے والی دعائی ریگولر کھاتا ہے اچھا پھر اس کلیسٹرول کی وجہ سے بی پی بھی ہائی ہو رہا ہے اب بی پی والی دعائی میں وہ ریگولر کھائے گا یہ کم تک کھائے گا مرتے دم تک کھائے گا بھئی اس کو تو اب اگر آپ کی والدہ ہے آپ کو تاقید کی جائیں گے بھی انہوں روٹی کے نال دے دیں گے ہمیشہ بیشہ دیں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس ہمیں ہم کہتے ہیں کلیسٹرول پہ کام کام نہ کریں جس وجہ سے کلیسٹرول بڑھ رہے اس کی اوپر کام کریں مجھ ا جس کی وجہ سے کالیسٹرول کیوپر کام کریں رہا ہے ہم جو ہے تھائیरیڈ ہارمون کو ایٹیویٹ کرتی ہے ہم سرکل کو سیدھا کرتی ہے تھائیرائیڈ ہارمون کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تھی قائم اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کلیسٹرول پہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے بھی بھی نارمل protagon content شروع ہو جاتا ہے جی صرف ایک جزر میں اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل ظلم خدا کا یہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ جو میڈیسن ہم دے رہے ہیں وہ اس بندے کو یا اس بندی کو کس قدر کس خد تک دسٹرب کرے گا میں نے بہت زاری بچیاں تین ایج میں دیکھتی ہیں کہ چھے چھے اور آٹھ ہارٹ خیروکسن کھا رہی ہیں جی ایسی ہے بلکل ایسی ہے وہ کس قدر ہائی پوٹنسی ٹیبلٹ ہے جس کو وہ دو صبح دو دکہ ہے دو شام تین صبح تین دکہ ہے تین شام اب تین ایج میں جب اتنا ڈسٹرب ہو جائے گا تو جب وہ اس پروسس میں جاتی ہے آگے شادی سے پروسس میں جاتی ہے تو دین اس کی کیا کنڈیشن ہوگی جی بلکل ایسی ہے دوکرز کا کنسر نہیں ہے وہ بیچارے مجبور ہیں ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے اب وہ جو ٹیبلٹ دیں گے آپ کو آل موس جو مارکٹ میں ہمیں کیلشیم آویلیبل ہے یہ سی تھاؤزنڈ ہے اس کے علاوہ اور بھی جو کوئی مڑکی وٹا مند ہے تو وہ پر سے زیادہ جو ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر جس نے مڑکی وٹا مند ہیں وہ آپ اس کے اگنیز کو افیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ وہ ایشو کم ہونے کی بجائے باڈی کے اندر اور بہت سارے ایشوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں جی بلکل ایسی ہے جو پریشانی کے باعث پر چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈاکٹرز کا کنسر نہیں ہے وہ صرف آپ کے اس وقتی مسئلے کے اوپر گوھر کر رہے ہیں وہ مسئلہ آپ کا ٹھیک کیسے ہوگا وہ نہیں کر سکتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل سسٹر آپ نے صحیح کہا تو ہم لکی اصل میں دیکھیں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے ان کو ان کے ٹیچرز نے پڑھایا نہیں ہے وہ یا لکی کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں وہ یا لکی جی تاریخ بھی اچھا ہوا آپ نے ڈسکشن بھی ہم نے پوری سٹوری سنا دی پوری سٹوری نہیں سنا پایا تھا جی تاریخ بھی آپ کانٹینیو کریں آپ کانٹینیو کریں جی ربی یہی تھا کہ وان پرسنٹ جیسے روزانہ میں چاہیے کانٹمشن بارہ سو ایم جی یا وان تھوزین ایم جی میں چاہیے اچھا اب یہ اس کی بچے کی ایج ہے سپوز بچہ بچہ ہے ابھی وہ ٹین ایئر کا ہے یا فیفٹین ایئر کا ہے اس ایج میں بھی اگر وہ کیلشم کم لیتا ہے تو اس ٹیم پہ یہ پیراتھائیرڈ سٹارٹ ہو سکت یا ہارمون ایکٹیو ہوگا یا کہ بیس کے بعد جا کے ایکٹیو ہوگا یہ پتہ کیا تھا بلکل آپ نے صرف فرمایا اچھا سوال کیا پہلی بات ہوئی ہے بچوں کو آٹھ سو ایم جی چاہیے تو ابھی یہ نا ارلی آگیا ابھی یہ بہت ارلی آگیا ابھی تو جو ہے نا اللہ معافظ کرے ایک یہ بھی فورکاست ہے کہ تیرہ چودہ سال میں ہارٹ ایٹیک ہوا کرے گا ہو کیا رہا ہے کہ شروع سے ہی کیلشم پوری نہیں ہو رہی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں کی پوری ہوتی تھی تو یہ پہلے یہ کہا جاتا تھا تھانا سے بیس سال کے بعد کبھی ہوتی ہے اسے پہلے خوراکی اچھی ہوتی تھی ٹھیک ہوتی تھی بچوں کی اب دیکھیں نا بچوں کی ڈائٹ میں دودھ لازمی تھا دودھ لازمی ہے لیکن آج کل بچوں کی سب بچے دودھ نہیں پیتے سب بچے دہی نہیں لیتے پنیر نہیں کھاتے ابھی بچوں کی ڈائٹ جو ہے وہ گڑڑ ہو گیا اس لیے سسٹر راشتہ کہہ رہی ہے تو اب یہ بیس سال میں نہیں ہو رہا اب یہ پہلے سے کبھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جب ہم جائیں گے تو پھر ان کا جو ہے نا ساریخ بائکہ سوال یہ بلکل کلیر ہو جائے گا کہ ارلی ایج میں کیسے ڈائفیسنسی ہوگی جہاں پہ جا کے اس پروسس کو پڑھا جائے گا کہ وہ جو ہے زائی کوٹ ہے پھر اس کے بعد بسپیٹس ہے پھر وہاں پہ کتنا کینشم چاہیے تھا پھر مدر پیڑ میں کتنا چاہیے تھا تو جو ایک ماں جو بچے کو پیدا تھا رہی ہے جب اس کے اپنے پاس کلشم پورا نہیں ہے تو وہ جو آگے بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر کیسے وہ کلشم پورا ہو سکتا ہے یعنی وہ دنیا میں جب آ رہا ہے تو وہ کمیوں کے ساتھ ہی آ رہا ہے نہیں یہ تو بیسک نیٹ جو اس کیا وہ تو ہر ایج کے ساب سے ڈیفرنٹ ہوگی نا تو میرا کوئیسن یہ تھا جب اس ایج میں بھی ڈیفیشنسی ہوگی ایک وان پرسنٹ میں سے کمی ہوگی وہاں پیرا تھائیڑ ایکٹیو ہو جائے گا ملطب اس میں ایج کا کوئی تعلق نہیں ہے بیس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے اور بیس کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ساہب یا صاحبہ اپنا کلشم اپنی ڈوز پرابر لے رہی ہیں روزانہ کا وان تھاؤزین ایم جی سے زیادہ لے رہی ہیں تو وہ سیونٹی ایر میں بھی ہوں گے تو ان کا پیرا تھائیڈ ایکٹیو نہیں ہوگا بلکل ایسی ہے تارے بھی بلکل ایسی ہے کلشم کی ٹریننگ ہوئی تھی ابھی لاسنا تو بتا رہے تھے پچھتر سال کا ڈسٹریبیوٹر ہاؤسپیٹل گیا اور اس نے اپنے ٹیسٹ کروائی تو ہاؤسپیٹل نے کہا آپ کے سارے ٹیسٹ ینگ لوگوں سے بھی زیادہ اچھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جو نیو ٹیسٹ دینا وہ پورے رکھی ہوئی اور تربی جیسے ہارٹ کے پیشنٹ ابھی آپ کہہ رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اب جیسے وہ انجیو گرافی ہو جائے رہا یا وہ جو اس ریول کے پہن جاتے ہیں تو وہ بھی اگر اپنا کیلشم مینٹین کریں تو ان کا یہ کرسٹور اور یہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر بلٹ کے اندر جو مکسچر ہویا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے گا بلکل آپ اس پکچر کو آپ اس پکچر کو ذہن میں رکھیں نا یہ واپس بورڈ پہ آنے ہیں بورڈ والی پکچر آپ نے دیکھ لی نا جس کو ذہن میں رکھیں اب ہم اس کو اریز کرنے ہیں جی جی تو میں اب آپ کو بلڈ بیسل بنا کے دکھاتا ہوں ہوتا کیا ہے نا اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا تو اس سٹوری کو ہم نے ڈسکس کرتے تاکہ چلیں اس کے ساتھ یہ اور بیماری ہیں وہ بھی ہماری نا کور ہو جائیں اور ہماری کورس نا اپنی فیملی تو سیو ہونا یا ہم خود تو سیو ہونا یہ بلڈ پہ سل ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہوا کیا کہ ادھر سے لون آیا نا ادھر سے لون آیا ٹھیک ہے ادھر سے بون میں سے نا لون آیا اور اس لون کے ساتھ کیا تھا اس لون کے ساتھ جو ہے وہ فیڈ تھا جی بالکل کلیسٹرول تھا ٹھیک ہے اب وہ ادھر آیا ادھر آکے نا ادھر آکے وہ چپک گیا یہاں میں ذرا ہلکا سا ذرا اندر والی طرف ہلکا سا ذرا چپک گیا اچھا تو اس کو کیا بھی راب اس کو خون سے اکسیجن ملی اور یہ گل سڑ گیا اکسیڈائز ہوں گیا پھر جو ہے نا پھر ذرا آیا وہ آکے چپک گیا پھر ذرا آیا چپک گیا پھر ذرا آیا چپک گیا پھر ذرا آیا چپک گیا چپک گیا چپک گیا چپکتے گئے ذرے آتے ہیں کہ کیونکہ یہ لون کا سسلہ تو شروع ہوئے نا یہ تو نہیں بند کر دے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ اکسیڈیشن ہو رہی ہے یہ جو خون کی نالی ہے نا آپ کی بلاک ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے جی آپ نے چیک کیا پرابلم ہوا آپ نے جی کروائی تو انہوں نے کہا لیا آپ کی دو نالیوں نائٹی پرسنٹ نوٹ ہے ٹھیک ہے اب سٹنڈ کیا ہے وہ نا یہاں پہ پائپ ڈالتے ہیں یہ جو جگہ ہے نا یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ پائپ ڈالتے ہیں اس کو نا تھوڑا سا نا اس کو آپ سمجھے اس کو یہاں پہ پائپ ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا نا وہ کر دیں گے یہ پائپ ڈال گی آپ سمجھ پائی نہیں تھوڑا سپریس ہو گیا تھوڑا سپریس ہو گیا اس کو سٹنڈ ڈالنا کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ سٹنڈ ڈالنا علاج ہے نہیں علاج نہیں اب کیا ہوگا اب وہ زرے آرہے یہاں پہ آکے جمنا شروع ہوگی یہاں پہ آکے جمنا شروع ہوگی اب آپ نے چیک اپ کروایا تو کہتے ہیں یہ سٹنڈ جو تھا نا اس کی لائف پوری ہوگی ہے اب آپ کو بائی پاس کرانا ہوگا کیا کرانا ہوگا بائی پاس بائی پاس کو سمجھیں بائی پاس کو سمجھیں ٹانگ میں سے بین لے کے اچھا یہاں سے یہاں سے بین جو ہے نا جوڑ دیتے اس طرح یہ بائی پاس ہے اس کو بائی پاس کرتے جساں شہر کا بائی پاس ہوتا ہے شہر میں نہ جاؤ باروں بار چلے جاؤ ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے اب جو ہے بلڈ کا راستہ بلڈ کو یہاں سے راستہ دے دیں گے ٹھیک ہے بلڈ ادھر سے آئے گا آپ سمجھ بائیں ہیں یہ اس طرح اب بلڈ جو ہے ادھر سے آئے گا یہ اس طرح بائی پاس کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اندھر سے بند ہو گیا بلڈ کا راستہ یہ ہو گیا اس کو بائی پاس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ آپ کو ملا مجھے ایک بندہ ملا کہتا ہے دون بائی پاس ہوگی ٹھیک ہے اب کیا ہوا لون کا سلسلہ جاری تھا لون کا سلسلہ جاری تھا آپ اس نے کیا کیا اس نے اس کے بھی رستے بند کر دیا اس کو بھی بلڈ کر دیا ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ اب کیا جی اب جناب اگر آپ میں جان ہے تو ایک اور بائی پاس ہوں گا تو مطلب یہ جو یہ جو دوڑ ہے نا یہ ٹیٹمنٹ نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کا ہو رہے ٹھیک ہے تو ٹیٹمنٹ اس کا ہمارے پاس ہے ہم کیا کرتے یہ جو لون والا سلسلہ ہے نا اس کو سٹاپ کریں گے اور اگر بندہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے نا تو اس کو بھی ہم اٹریس کر سکتے اس کو بھی اچھی طرح سے دیس کر سکتے ہم آپس اس کا بھی لاج ہے کہ پرانا جو گڑ بڑ ہوگی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں اور نئی گڑ بڑ نہ ہوگی اس کا بھی ہمارے پر ترہمگلہ تمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے یہ اوکسی ڈائز ہوئی سسٹر ہینا آپ ہمارے ساتھ ہیں سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں بہت ایپورٹن ٹاپک ہے بہت ایپورٹن ٹاپک ہے ٹھیک ہے لوگوں سے زیادہ آپ کے لئے ایپورٹن ٹھیک ہے تاکہ آپ اللہ کے حکم سے اس نومت تک نہ پہنچیں ہم کیا کریں گے ہم یہ کریں گے ہم آپس انٹی آکسیڈنٹ ہیں انٹی آکسیڈنٹ ٹھیک ہے یہ کیا ہوا ہے اوکسی ڈیشن اوکسی ڈیشن کہتے ہیں گلے سڑنے کا عمل انٹی آکسیڈیشن کہتے ہیں گلے سڑنے کے عمل کو واپس کرنا تو ہم کیا کریں گے ہم کلینزر اور انٹی آکسیڈنٹ کلینزر کلینزر اور ڈی ٹوکسی فائر ہم دیں گے جو کہ ہمارے بار چیٹہ سن اور سیل ہے چیٹہ سن اور گریپ ہے اس سے ہم کیا کریں گے ہم اس کی سفائی کریں گے ہم اس کی سفائی شروع کر دیں گے ہم اس کی ایسا ایسا صفائی شروع کر دیں گے بہت ایسا ایسا بی سی ایم سے ہم اسے گھمائیں گے بی سی ایم سپائرل اس میں کریں گی نا اس کی ہم صفائی کریں گے اور اندر سے جو لون آ رہا ہے اس کو ہم کیلشیم دیں گے یعنی ہم اس کو کلینزر اور ڈیٹوکسی فائر بھی دیں گے کیلشیم بھی دیں گے تاکہ لون والا سسنہ بند ہو اور ہم اس کو واپس اپنی حالت میں لیں پھر بھی اس کو جو اس کی صفائی کرے گا وہ چیٹو سون کرے گا جی وہ ہم ڈیسس کریں گے ہمارے پاس کلینزر ایٹ ہے وہ چیٹو سون ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹوکسی فائر ہمارے پاس تین ہے ڈیٹوکسی فائر تین ہے جو سیل ہے ڈیٹوکسی فائر ہے جی میں بتا رہا ہوں تو ڈیٹوکسی فائر ہمارے پاس تین ہے گریپ ایکسٹیٹ ہے سیل ریجونیشن ہے اور جو ہے تیسی کے چیز ہے انٹیلپٹی ہے تو ہم نہ اسے چیٹو سون ہمارا کلینزر ہے چیٹو سون کلینزر ہے ٹھیک ہے جسے ہم بھل سفائی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ سے آپ کا طلب بھل سفائی ہوتی ہے یعنی نالوں کی سفائی ہوتی ہے اس کے لیے کئی چاہیے ہوتی ہے اور رمبہ چاہیے ہوتا ہے کئی بڑی سفائی کرتی ہے رمبہ چھوٹی سفائی کرتا ہے تو چیٹا سن جو ہے وہ کئی ہے اور رمبہ جو ہے وہ ڈیٹوکسی فائر ہے تو ہم کئی اور رمبے کا کمبینیشن مناتے ہیں ہمیں کمبینیشن بنائیں گے چیٹا سن اور سیل کا ایک مہینہ دیں گے یا ایک ہفتہ دیں گے اگلے ہفتے ہم کیا کریں گے چیٹا سن اور ہم گریپ کا کمبینیشن بنائیں گے بلکل آپ نے صحیح کا جی باقی لوگ قویشن کریں جی سیسٹر ہینا آپ نے پہلی دفعہ سنے باقی دوستوں نے تو پہلے بھی سنے ہوگا ہے جی سب واقعی یہ چیز میں نے پہلی دفعہ سنی ہے ویسے اس طرح سے کیلشیم کی جو آپ نے ساری بتائی تھی نا وہ آپ نے ایک دفعہ ویڈیو گروپ میں بھی شیئر کی تھی تو وہ بھی دیکھی تھی میں نے اور آج بھی دیکھی ہے تو باقی یہ جو آج آپ نے بتایا نا کہ سٹانڈ ایسے پڑے گا پھر اس کے بعد بائی پاس ہوگا یہ سارا یہ آج جو نا وہ ساری صحیح کی سے مجھے پتہ چلا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس چیز کو کیسے ریکاور کریں گے جی اب ہماری ہربالوجیس جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ کا ٹیٹمنٹ کر سکیں گی جی انشاءاللہ جی آپ سب کو پتا ہو یا نہ پتا ہو نا سسٹر ہی نا جو ہے نا ہربالوجیس ہے یہ فیزیکل ہربس لینے جاتی ہیں پہاڑوں سے نا جس طرح ارتگل میں آپ لیکھتے ہیں نا انہوں نے مجھے پکچر بھیجی تو دو دن کے لیے سفر کر کے یہ گئی اور ان کو جڑی بوٹیوں کا پتا ہے جڑی بوٹیوں کے نام جاتی ہے جڑی بوٹیوں کے کام جاتی ہے تو یہ نا مختلف جو ہے جڑی بوٹیوں سے چیزیں تیار کرتی ہیں تو اپنے سکل میں یہ مشہور ہے جی سر میں تین دن گئی تھی تین دن گئی تھی تین دن یہ جڑی بوٹیاں لینے گئی تھی جڑی بوٹیوں کے مشن پہ گئی تھی یہ پہاڑوں پہ اور میل حضرات تھکیے تھیں یہ نہیں تھکی تھی سر وہ بھی میں پہاڑوں پہ گئی تھی جی بالکل ایسا ہی ہے پہاڑوں پہ گئی تھی آپ نے کون سے سپلیمنٹ کھائے تھے میں نے بتایا تھا آپ کو شاید سر میں نے سپیرو لینہ کھائے جی جی سپیرو لینہ میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ جا رہی ہیں تو سپیرو لینہ کھا کے جائیں اور بے فکر ہو کے جائیں ان بے دھڑک ہو کے جائیں جی حماد بھائی اور آری بھائی آپ اپنا فیڈپیک نے آپ کو سمجھ آئی گی ہماد بھائی تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی گی جہاں سمجھ گئی آپ دوبارہ پوچھیں ہماد بھی کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ بتائیں اتنی سمجھ آئی گی ہے کیلشم بہت زم پر اچھا اتنی سمجھ آئی گی ہے اور یہ بھی سمجھ آئی گی ہے کہ بائی پاس سے بس سکتے ہیں ہم اپنی فیملی کو سٹن سے دلوا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں سٹن ڈلوانے سے بچا سکتے ہیں یہ بھی سمجھ آئی گی ہے آپ کے دوست کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو آپ کے سرکل میں آپ کے کسٹمر کے ساتھ آپ کی ٹیم کے ساتھ تو آپ انہیں یہ مشرہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ انہیں سمجھا دیں صحیح طرح سے ہم سمجھا دیں جی عارف بھئی آپ کیا فیڈ بیک ہے میاں عارف صاحب آپ نے بڑا اچھا ایکسپرین کیا جو فالج ہے اس کا بھی اسی سکتے ہیں ہاں جی فالج بھی اسی طرح ہوتا ہے نا اس میں بھی آٹی بلاک ہوتی ہے فالج میں بھی یہ ہوتا ہے جو مسئلہ ہے بین ہیمریج وہ بھی یہی ہے دمہ بھی یہی ہے برین ہیمریج بھی یہی ہے ٹھیک ہے سب میں نالیاں بند ہوتی ہیں اور نالیاں بند کرنے ہونے کا یہی پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہوتا میں صحیح ہوتا نالیوں کا سکڑنا ایک چیز ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا مجھے نام نہیں آ رہا کہ اس کو کہتے کیا ہیں لیکن یہ کہ جو آپ کی بینز یا رگیں ہیں یہ سکڑتی ہیں نا جو پاکستان میرے کنا نہیں ہے لیکن ورڈ برائیڈ ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تو اس میں سکڑنے والی جو بینز ہیں ان کو کیسے آپ کھلا کر سکتے ہیں سافت ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈیٹا کو انچار سپریمنٹ اس کے ساتھ چیٹوسون اور انٹی لیپٹی کے ساتھ تو صفائی تو ہو سکتی ہے لیکن ان کی جو وینز ان کو کھلا کیسے کیا جا سکتا ہے ہاں تاریخ بھی وہ بھی پوسیبل ہے ہماری جو کیلشیم ہے اور چیٹسن ہے نا یہ الاسٹسٹی کو بڑھاتی ہے مصرح کی جو الاسٹسٹی ہے نا اس کو بڑھاتی ہے تو جو وینز ہو کرنے کی نا وجہ صرف نیوٹیشنل ڈیفیشنسی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے سو کرنا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا ڈائم نہیں ہے یا اوپر سے ایسی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہ ہو جب کیلشیم آپ کی کم ہوگی نیوٹرز آپ کی کم ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ پرابلم آپ کو ہوں گے صحیح 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 ہم نے پڑھا نا چھ نیوٹرز ہیں چھ نیوٹرز آپ پورے دیکھیں تو کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوگی سکس نیوٹرز آپ بیلس لیتے ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ نے نیوٹرز پورے ڈی hole اور کوئی بیجائے گی ایک continuer پورے کریں اور رسٹیٹی کھیے نا کیلشیم جبqne کلشیم بھی دیکھیں اس میں کلشیم ہی آگئیں گی اس کا talked صلاح چڑا صن کے ساتھ بھی؟ ڈی نیوٹرینٹس چھے کے چھے پورے ہوجایے مجھے گافر مرحبے سویڈا ہی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بی سی ایم ہے نا وہ اس میں بہت اہم کی دارہ دارہ کرتی ہے صحیح 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 ہاں وہ بی سی ایم جو ہے وہ سپائرل میں کھولتی ہے سپائرل سپائرل کھولتی ہے تو وہ آرٹیس کو کھولتی ہے تنگ آرٹیس کو بھی وہ نا وہ کرتی ہے صحیح 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 ٹھیک ہوگی اس محلی اس پیج کے ساتھ ہم نے کافی ڈسکشن کر لی اور ساری چیزیں ہم نے اس کے لئے ڈسکس کر لی اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے دیکھ لی نا اور امید ہے یہ آپ پیج جو ہے وہ تیار کر لیں گے اپنا کیونکہ یہ ایسی ہے آگے چلیں اب ٹھیک ہے کیلشیم کیلشیم اچھا تو یہ لکھا بھی ہوگا ہے ہاں یہ بھی چلے پڑھ لیتے ہیں یہ ہم نے نہ لکھا بھی ہوگا ہے ایک منٹ اس کو آپ تاکہ آشنا ہی ہو جائے تو یہ آپ نے نا تھوڑی آپ نے یہ ایفرٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے نوٹس اپنے بنا لینے ہم یہاں پہ بھی نہ لکھوا نہیں پا رہے تو نوٹس آپ نے بنا لینے اپنے اس میں آپ نے نا یہ آپ کا فیوچر ہے پھر بھی ایک تاسک اگر دے دیا جائے جن کے نوٹس بنے ہوئے ہیں جن جن کے پاس پاپر تو وہ اگر اس کو اردو میں جیسے ٹائپ کر کے میسج کرتے ہیں گروپ میں پیج کے ایک پیج کے تھوڑے تھوڑے کرتے تو اس ٹھیکے سے اگر کر دیں تو سب کو فائدہ ہو جائے گا جو اب ہو سکتا ہے پڑھا نہ جائے یہ پیج پر آپ پر لیتے ہیں دیکھ لیں ایک دو ایکسٹرہ ورک ہو جائے گا دوسرا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر بک کے اوپر جو چیز لکھی ہوئی ہے نا آپ ڈیٹو کاپی کریں ہاں جی ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو فرس پیج تھا نا فرس پیج تھا اس کے ساتھ وائد پیج ہے آپ کا نا اس کے اس کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے ابھی دیکھیں آپ شیئر کرنا ہوں میں یہ نظر آرہا ہے آپ کو ہاں جو چیز جہاں لکھی ہوئی ہے نا وہیں پہ آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ہاں اس کو آپ یہ ریڈ ہے بھلے آپ دیکھیں آپ ابھی پڑھ پا رہے ہیں تاریخ بھی آپ پڑھ پا رہے ہیں پیج چھوٹا ہے ہاں یہ پڑھا جائے گا اگر اس کو تو لزوم کیا جائے تو اور آپ بڑھا کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں اب آپ اسی پڑھا جائے گا ہاں اچھا اب یہی جو چیز ہم نے ڈسکس کیا ہے نا یہاں لکھی بھی اس کو بھی اب ایک دا پڑھ لیتے ہیں اگر خون میں 1% کیلشم پوری ہو تو تھائیرینڈ گلینڈ کام کرتا ہے یعنی کہ چکر سیدھا سرکل سیدھا چاہ رہا ہے سب ٹھیک ہے اور جب ملن میں 1% کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو سرکل الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پیرا تھائیرینڈ گلینڈ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ہڈیوں سے ایک کرسہ کیلشم کی شکل میں خون کی نالیوں میں جاتا ہے اور کیلشم کے ساتھ بہت ساری چیزیں فیٹ فاسفورس فیٹ بھی خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے ہم نے بک پہ بھی لکھا ہے تو یہ آپ اسی طرح کاپی کر لینا ہے اس کے ساتھ والے پیچ پہ آگے پھر جو سسٹر نے کہا تھا تھائر اوکسن جو ہے نا جب ہمارا جو ہے نا پیرا تھائر ایڈ کام کرے گا جب پیرا تھائر ایڈ ہمارا کام کرنا شروع کرے گا تو پھر جسم کیا کرتا ہے تھائر اوکسن ہارمون جو ہے یہ کام کرتا ہے تھائر اوکسن ہارمون جو ہے تھائر اوکسن is the mean ہارمون secreted into the blood scheme by the thyroid gland by the thyroid gland sorry تھائر اوکسن جو ہے نا یہ تھائر ایڈ گلینڈ جو ہے وہ کرتا ہے سوری پیرا تھائر اوکسن نہیں کرتا تھائر اوکسن گلینڈ کرتا ہے تو تھائر اوکسن جب کام کرے گا نا صحیح کام کر رہا ہوگا جب گریم سرکل ہوگا تو وہ تھائر اوکسن ہارمون چھوڑے گا تھائر اوکسن ہارمون جو ہے نا گلینڈ یہ کیا کرتا ہے یہ یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارا حاجمہ کی کرتا ہے موسکو ٹھیک رکھتا ہے برین کی ڈویولمنٹ کرتا ہے اور بلج کو مہنٹین رکتا ہے یہ کہ空�د کا کام ہے اس کا مطب یہ ہے کہ جب throughout کی definitive govern کام نہیں کرے گا تو اس کا مطب یہ ہے کہ یہ جو تھائر اوکسن ہے نا یہ ہمارے بلڑ میں ہمارے پلک میں ہمارے بلڑ میں نہیں جائے گا탄 ف as Id تو جب یہ ہمارے بلڑ میں نہیں جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا ایک چجک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہے نہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ کسی نہیں رائے گا اس مجھے د grades ہے تو جب یہ ہماری بلڈ بھی جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا کیا ہمارے مسائل ہوں گے ہمارا مسائل ہوں گے ہمارے زیرت طریقوں کے مسلوں کا ٹھیک نہیں رہیں گو ہمارے ہار alleviے مسل کے besل اتحار کرتے اس زیارے نہیں رہیں گے کیونکہ تھرکسن نہیں کام کرتا برین کی ڈیویلمنٹ پوری صحیح نہیں ہوگی اور ہڈیاں مینٹین نہیں رہیں گی میں پوچھا پائے ہوں آپ تک اپنا پوائنٹ ٹھیک ہے تو یہ پروبلم ہمارا ہوتا ہے اصل پہ یہ ہے کہ ہم تھرکسن کو ایکٹیو کریں تھرکسن ہارمون کو ایکٹیو کریں تھرکسن گلینڈ کو کام کرنے دے اس کو ایکٹیو کریں اور تاکہ وہ تھرکسن ہارمون نکالے اور اس سے جو ہے نا پھر وہ سارے کام ہمارے جو ہے وہ چلے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک تو مثلا اکسیجن نہیں نکل رہی ہوگی تو شگر ہو جاتی ہے تھرکسن گلینڈ سانس کی نالی کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے جی میٹابولیزم کیٹابولیزم اینابولیزم کیٹابولیزم کہتے ہیں ٹوپنے کامبل اینابولیزم جو ہے کھلیے کے بڑھنے کامل ٹھیک ہے تھائرن پیرا تھائرن اور پیچری گلینڈ تھامس گلینڈ یہ دماغ کے اندر ہوتے تھائرن گلے کے اندر ہوتے نا ہڈیاں کیسے بنتی ہیں کیلشیو وٹامن ڈی وٹامن ڈی وٹامن کے ساتھ کو برقرار رکھتی ہے سیت مند ہڈی زنگ کاپر فلوریم میگنیزیم آئیرن اسے بنتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پیج جو ہے نا یہ سیکنڈ والا پیج تھا اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی یہ بلکل اسی طرح ہے نا کہ جس طرح ہمارا پینکریاز جو ہے وہ انسولین سیکریٹ کرتا ہے تو جو انسولین سیکریٹ کرمکھور دیتا ہے پھر شوگر وہ ہماری جو اس کے ساتھ بھی ہمارا جو میٹابولیزم ہے وہ دسپرپ ہو جاتا ہے بلکل سیکریٹ ہے اسی طرح جو ہے وہ بھی بلینڈ ہے ہمارا پینکریاز جو ہے وہ بھی بلینڈ ہے وہ کیا سیکریٹ کرتا ہے وہ انسولین سیکریٹ کرتا ہے اسی طرح ہمارا تھائرائیڈ جو ہے یہ بھی بلینڈ ہے یہ کیا سیکریٹ کرتا ہے یہ تھر آکسن سیکریٹ کرتا ہے تھر آکسن کا کام ہے آپ کی باڈی کے اندر جو 1% بلڈ ڈائیز کو کلشیم ہے اس کو مینٹین کر رہا ہے یہ بلکل ہے یہ بلینڈ ہیں یہ انشاءاللہ آگے سارے وہ کلیر ہو جائیں گیا یہ بلکل بس دیکھیں اس تیڈی کا ہمارا سب سے پہلا پرپس ہے یہ بلکل ہے کہ آپ لوگوں کی فیملیز میں اس طرح کے کیس نہیں ہونے چاہیئے ٹھیک ہے نا آپ اپنی فیملیز کو اپنی انکم کو جلدی سے جلدی سیٹ کریں جن کی انکم سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہی سے پیسے کما کے کلشیم ریگولر یوز کروانا شروع کریں خود بھی اپنی فیملی کو بھی ٹھیک ہے نا کلشیم ریگولر یوز کروانا شروع کریں تاکہ ہم دیکھیں ہمارا کام جو ہے ہم نے ایجنگ پروسس پہ کام کرنے بڑھاپے کو سلو کرنے پہ ہم نے کام کرنے ہم نے موڈل تیار کرنی ہے ٹھیک ہے نا ہم نے موڈل تیار کرنے ساٹھ سال کی خاتون بلکل فٹ ستر سال کی خاتون بلکل فٹ اسی سال کا مرد بلکل فٹ نوے سال کا مرد اللہ کی حکم سے بلکل فٹ ٹھیک ہے تو مطلب اس کے اوپر آپ نے اور ہمیں سٹرگل کرنی ہے باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں جو اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم صحیح پرفارم کریں ٹھیک ہے نا اور ہم ملنہ حفاظت کریں صحت کی حفاظت کریں صحت جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے تو اللہ کی امانت کی حفاظت کریں یہ ہمارے پر فرس بانتا ہے ٹھیک ہے نی تو کیلشیم بائیو ایلیمنٹ اگلی پی پی ٹی پہ ہم آ جاتی the harm of calcium deficiency calcium کی کمی آپ کی ہو جائے گی آپ کے جسم میں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا نا do you know hypertension ہوگا جو ہم نے ابھی اس کی لوجک جو ہے وہ دیکھ بھی لی hypertension ہو جائے گا یعنی کے blood pressure ہو جائے گا ٹھیک ہے coronary heart disease ہو سکتی ہے کیلشیم بائیو ایلیمنٹ the harm of calcium deficiency کیلشیم کی deficiency ہوگی تو we are no doubt نا تو کیا ہو جائے گا ایک تو knock knees نا knock knees یہ o shape یا s shape ہوتی ہے knees آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ focus کریں اگر آپ screen پہ تہرے گھٹنے ہو جاتے ہیں تہرے گھٹنے ہو جاتے ہیں اچھا پھر یہاں کیا ہے کہ کن جو ہے نا چھوٹا ہو جائے گا شارٹ ننٹ سمال ہو جائے گا humpback کمر میں کمر نکلنا ہے کمر کمر نکلنا ہے کمر میں نا بڑے لوگوں کے نکل جاتا ہے اگر سے کبی ایسی کبی ہو جاتی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم آپس تیسٹیمونیل ہے ایک محل سسٹی پلس صاحب تھے سکول کے پرنسپل وہ کبی ہو گئے تھے نا تو الحمدللہ تین چار مہینے انہوں نے سپریمنٹ کھائی ہیں اس کے ہم نے ریکارڈنگ کی گئی ہے ریکارڈنگ اب جو دا مارک نہیں ہے اچھی نہیں ہے لیکن بڑی اچھی ریکارڈنگ ہیں انہوں نے بڑا اچھا شیئر کیا ہوا ہے کہ میں کسی کو دیکھتا بھی تھا تو یوں گردن جو ہے نا ٹیڈی کر کے دیکھتا تھا مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا تو پھر میں نے کلشم بھی اس کی تو کہتے ہیں کمر صدی ہوگی نا تو یہ بھی کلشم کی کمی کے ویسے ویس ویسٹ اور بیک لینڈ اور لینڈ اچھی نا تانگوں میں درد ہونا کمر میں درد ہونا گردن میں درد ہونا یہ بھی سب نا کلشم کی کمی کے ساتھ نا ریلیٹی گئے ٹھیک ہو گیا جی اچھا کلشم ایک منت اس پیچ پہ کچھ لکھا بہت تانس میشن ریگولیٹنگ اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھا ہے جی کیلشم جو ہے کیلشم کیا کرتی ہے نرب ایمپلس نرب ایمپلس ہے یہ نرب ایمپلس ہے آئی ایم پی یو ایل ایسی اس کو اس کو ٹھیک کر لیے گا نمبر ون نرب ایمپلس ہے اور نمبر ٹو ہے ٹانس میشن ٹانس میشن ٹھیک ہے پیغام رسانی ایک جگہ اور ریگولیٹنگ ہارٹ بیٹ ہارٹ بیٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور فلوڈ کو بیلنس کرتی ہے ٹھیک ہے یہ کیلشم کے کام ہے اس کے اوپر ایکس تا جو ہے وہ لکھئے ٹھیک ہے تو کیلشم بائیو ایلیمنٹ ٹھیک ہے تو یہ بیلنس کا کام کرتی ہے نا یہ دیکھیں آپ کے بیلنس نظر آرہے آپ کو صلاح ٹھیک ہے ہر چیز بیلنس ہے درخت بیلنس ہے بیلنگ بیلنس ہے ٹھیک ہے بوڈی خاتون دیکھیں ماشاءاللہ جیمنوسٹک کرنے یہ بیلنس ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیز جیو ہے بیلنس ہے پھر ہے ہائیپو ہائیپو کلسیمیہ ہائیپو کلسیمیہ اگر ہائیپو 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 کلسیمیہ اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے ہائیپو کلسیمیہ سے ہائیپو کلسیمیہ ڈینٹل چینجز دانتوں میں مسئلہ آجاتا ہے ٹھیک ہے پھر کیٹرکس کا مسئلہ آجاتا ہے ٹھیک ہے پھر برین میں مسئلہ آسکتا ہے ایزیٹی ہو سکتا ہے ایریٹی بیلٹی ہو چچرہ پنجی سے کہتے ہیں ڈپریشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے ہائیپو کلسیمیہ کے ساتھ ہائیپو کا مطلب کیا ہوگا جی کوئی بتائے گا ہائیپو ہائیپو جی یعنی کسی چیز کا ہائیپر ہو جانا بڑھ جانا نہیں وہ ہائیپر ہوتا ہے ہائیپر بڑھ جانا اسی چیز سے یہ چیز نکلی ہے ہائیپو تاریخ بھی آپ تاریخ ہائیپو کلسیمیہ یہ کمی کو کہیں گے ہائیپر جو ہے ہائیپر پر میں آپ کو بھی توٹکا بنایا ہوگا اس سے مجھے پتا چلا ہے تاریخ بھی کیجئے گا ہائیپ پی او سی ای 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 ہائیپو کلسیمیہ جس کے پاس ہے ہائیپر بڑھ جانا ہائیپو تینشن اور ہائیپو تینشن ہاں جی بالکل ایسی ہے ہائیپو ہائیپو اور ہائیپر تو پر پر کس کے ہوتے پرندے کے ہوتے اوڑ جاتا بڑھ جاتا آگے اس کو اس طرح سے یاد کر لیں ہائیپر تینشن ہائیپلڈ پیشر ٹھیک ہے اور پھر ہائیپو وہ آئے گا تو لو بلڈ پیشر ہو رہا ہائیپر تینشن اور ہائیپو تینشن ٹھیک ہے تو ہائیپو کمی کو کہتی تو اس کے ویسے کمی ہو جاتی ہے تو بیلنس ہماری کیلشیم کا بیلنس ہے تو وہ کیلشیم رکھتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا بڑا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے تو ہمارے جسم میں تھنڈا لگتا ہے یا گرم لگتا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ ہوا سے خمس ہیں ہمارے نا ٹھیک ہے یہ کام کرتے تو یہ سارا ٹریفیکنگ سسٹم ہے ٹریفیکنگ نظام ہے جو نرد میں کیلشیم سے چلتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک فالج کا ہو جانا تو یہ یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے باڈی کی جو میسیجنگ ہوتی ہے وہ جسٹر ہو جاتی ہے ہمیں جسنی بھی میسیجنگ ہو رہی ہے ہمیں یہ ہمارا کیلشیم جس کو ٹرانسفر انفرمیشن ہو رہی ہے باڈی کے اندر کہ آپ کو یورن آیا ہے یہ آپ کی برین میں میسیج جائے گا باہر کون سی بائی گذری ہے یہ بھی آپ کا برین میسیج کرے گا واہر کی چیز کی آواز ہے یہ بھی آپ کا برین تو جب وہ میسیجنگ جو ہوتی ہے وہ میسیجنگ جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے اب میرا برین کہے گا کہ میرے سامنے چاہی تک آپ ہے ایک پین ہے ایک کیلکولیٹر ہے میں نے کس چیز کو اٹھانا ہے وہ میسیج جو دینا آپ کے برین نے دینا جو میسیج دے گا وہ ہاتھ وہ ہی کام کرے گا یعنی آپ کا اسبی نظام جو ہے یہ کنٹرول کر رہا ہے آپ کے اتھاب کو اسبی دماغی ہوتا ہے اور مسلز آپ کے پٹھے اب انہوں نے کس کو کرنا ایکٹی اس کے دماغ نہیں کرنا جب آپ نے ہاتھ رکھا ہوا اور ڈسپنیکٹ ہو رہا کہیں کہ آپ کی میسیج ڈسپنیکٹ ہو گئی ہے تو ہاتھ آپ اٹھا نہیں سکتے گے اس کو مومنٹ نہیں دے سکتے گے بلککو صحیح بات ہے بلککو صحیح کہہ تو میکھل ہم آگے بھی پڑھتے گی بس یہاں ہم کلوز کرتے کیلشم بائیو علیمنٹ خارم آف کیلشم ڈیفشن سی انشاء اللہ ہم آگے پڑھیں گی انشاء آج کے سیشن کا فیڈبیک آپ دیتے سب لوگ تاکہ ہم کلوزنگ کی طرف جائیں آج کے سیشن میں آپ کو کیا اچھا لگا سب سے زیادہ اچھا کیا لگا کون دے گا سب سے پہلے ماشاء اللہ جی میہ سب بہت زبردست شیشن رہا بہت اچھی ہمیں نالج دیکھنے کو ملا دیکھ کے بعد اپ ڈیٹ ہو گیا تبارہ سے نالج فیملی میں بھی اس حوالے سے خیل کے حوالے سے پرابلم جا رہی ہیں میں نے بھی ان کو ساتھ بٹھا تھا کچھ نیٹ پرابلم کی ویجے سے پرابر میں حصہ نہیں رہ سکا کلاس کا تو انشاءاللہ مزید اپنی ہیلتھ کی اور لوگوں کو بھی ہیلتھ کے والے سکھے مزید معاشرے میں ہم بہتری لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ بس میرے سب میرے سب میرے سب بات کریں میرے سب بات کریں آپ جی آری بی آپ بات کریں جو آپ تین بتائیں ہوں میں آپ مائک آف آف سب آپ نے دو ڈس کے دو تین ایک بی پی کے حوالے سے حوالے سے جو آپ نے بہت ہی زبردست ہے اور بڑا اچھا یہی لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ان بماریوں سے کرانک ڈیسی سے چھٹکارہ اثر کر سکیں تو ہم نے اس نالج کو لے کر معاشرے میں اپنے فیملی کی ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو بڑا اچھا لگا اتنے زبردست سسٹم کے ساتھ اٹھا چکا جزا کرنا جی بہت شکریہ اپنی میسز کو اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ بٹھایا تھا ان کو بھی میں اس میٹنگ میں ساتھ بٹھایا تھا کیلشیم کے حوالے سے میں ان کو نالج دے رہا تھا کہ آپ سنیں اور آگے چل کر رہا ہوتا ہوگی ماشاءاللہ جی بہت اچھی آپ نے سوچا رہی ہوئی فیملی کو ایڈیوکیٹ کرنا تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے تو واقعی اگر ہماری طاعت ہماری فیملی بیٹھی ہوگی تو پھر ہمارے گھر میں ہم محول اچھا بنانے میں بہت جلدی ہم کام یہ کر سکیں گے نا اور اس وقت جو ہے اس کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے کچنوں میں بیماری بنانے پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اکثر نان مسلم کے جو کچن ہے نا اس میں صحت بنانے پہ کام ہو رہا ہے تو ہم کچن میں بیماری پہ کام کرنے ہیں اور نماز میں اللہ سے صحت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہران ہوتے ہوں گے کارتے کی نہیں تو مانگنے کی نہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہمیں اس کو میچ کرنے ہیں ہمیں اللہ سے بھی صحت مانگنی ہے اور ہم نے کچن کے اندر صحت بنانی شروع کرتی ہیں بیماری کی بجائے ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے ہم سے ہماری سب سے زیادہ عوست امر ہوگی چاہیے ٹھیک ہے نا یار کیونکہ ہم آتا دین اسلام ہے ہم آپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں جو کہ نہ چینیوں کے پاس ہے نہ جپانیوں کے پاس ہے لیکن عجیب ہے کہ الٹی گنگا پیہ رہی ہے کہ ہماری صحتیں قراب ہوتی جا رہی ہیں ان کے عمریں بڑھتی جا رہی ہیں ابھی میسیز نے کل میں سٹیڈی کر رہی تھی پتہ نہیں کون سے ملکہ کہہ رہی تھی نووے سال عوست امر ہے اور جپان کی تو نووے سے بھی اوپر ہے تو ادھر ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اوئی چالیاں تو باہر بونس کی ہوئی اب بیالیس آدھا ہوگئے تو دو سال بونس ہوگیا ہی تیرا ایسی ایسی ہاں تو ملکہ یہ نا غلط ہماری جو نمو کانسی اپنے انشاءاللہ آپ نے اور ہم نے ملکے ان چیزوں کو اپلیمنٹ کرنے ہیں نا ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ ہم کریں گے دوسرا سار میں اپنے جو کلاس میں دوسرے جو ہمارے ساتھ بھائی اور سسٹر ہیں میں اس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بوک ہوتی ہے نا پی ڈی ایس جو آپ کے پاس بوک ہے سوری اس میں ساتھ ایک وائیڈ پیج ہوتا ہے تو جو بھی لکھنا ہو نا آپ ادھر لکھ لیا کریں جب ہم سٹڈی کرتے تھے ہم ایسی ہی کرتے تھے جو بک ساتھ وائیڈ پیج ہے جو بھی ہم ساتھ ہم سائیڈ پہ ترتیت سے اس طرف لکھ سکتے ہیں اس سے تو ایک بک سجی ہوتی ہے وہ اچھی نظر آتی ہے دوسرا ہم اچھے طریقے سے ادھر لکھ سکتے ہیں جی بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے یہ دیکھیں نا یہ بک ہے آپ نے اس کو اسی طرح کاپی کرنے نا اس کے پیج ہم نے نا آپ کو شیئر کی ہے کہ یہ پی پی ٹی ہے یہ اس کے ساتھ وائیڈ پیج ہے اس پہ لکھنے آپ نے نا تو یہی آپ کو نا یہی آپ کو پکچر آپ کو اس کی مل لیں گے تو آپ ایسے بکس ہم نے تیار کر لیں گے اور اپنے ٹیم کی بھی ایسے تیار کروا لیں گے ٹھیک ہے جی سسٹر ہی نا آپ شیئر کریں آج کے حالے سے ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگا اسپیشلی کیلشیوم کے بارے میں جان کے کہ ماشاء اللہ سے جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ میں ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ کیسے جو ہے وہ جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ان کو دین کریں لیکن ہمارا جانور سسٹم اتنا اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ ہم جو ہے ہر کسی کو اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں ایون کہ اگر کوئی اس طرح کا مریض آ جائے جیسا کہ وہ آل ایڈی آپ نے سمجھایا تھے اگر کسی کو سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں یا کسی کا بائی پاس ہوا ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کو نئی خوب بھی دے سکتے ہیں یعنی نئی زندگی کی طرف اسے لا بھی سکتے ہیں تو یہ جتنا بھی کیلشیوم کا پڑا ہے میں تو یہ جس ون ورڈ ڈیوز کروں گی کہ میں اٹس میریکل سپلیمنٹ ان آور لائف تو جی 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 جو ہے یہ ورک ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے اور مزید انشاء اللہ ہم آگے جو ہے وہ کریں گے میں اس کو اپنی لائف بھی کریں گے اور آگے اس کو جو جتنی بھی سوسائٹی ہے جہاں تک بھی ہو سکا مزید لوگوں کو جو ہے وہ اس کی انفرمیشن بھی دیں گے انشاء اللہ جی انشاء اللہ انشاء اللہ جی منور بھی آپ شیرنگ کر دیں ٹائم ہمارا ہو رہا ہے کلوز جی منور بھی اس کے بعد سسٹر داشتہ آج کی شیرنگ کر لیں سسٹر داشتہ نے اچھا مہشن ہے جو آپ کا جو ہے نا یہ جو ایک سیکن ہے جی جو آپ نے آہ بریف کیا یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا اور کافی قوشنز کلیر ہوئے ہیں اس میں بچہ اللہ سے اچھا تینکیو جی تینکیو رمج تینکیو جی سسٹر داشتہ آپ شیرنگ کر لیں آج کی جی سر آج بہت مزہ آیا ہے والکہ ہی نا کیلشم میرا تو آج بھی فریش ہو گیا کہ زیادہ جو ہے بندہ سیکھتا اسی وقت ہے جب وہ خود اس کو پلائی کر رہا ہوتا ہے سننے میں کم جو ہوتا ہے وہ بندہ سیکھتا ہے اپلیکیشن میں زیادہ سیکھتا ہے تو آج میرا بھی ایک دفعہ جو ہے نا وہ تھائرائیڈ اور پیرا تھائرائیڈ فریش ہو گیا تو بڑا زبردست فضاء ایسا ہمیں ہمارے ہم وہ خوش نصیب ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پہ ہم حق اور سچ کی بات کر رہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی اچھا کام لینا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے یہ سیلیکٹیو لوگ ہی کریں گے صرف پیسہ کمانے کی نیت سے ہی نہیں اس کو اس نیت سے بھی کیا جائے کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کنسلٹنٹ ہیں نا براؤنز کنسلٹنٹ ہیں پلاتینیم ہیں ہم کنسلٹ کر رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں اور ایک اچھا مشورہ دینا بھی ایک ستہ جاریہ ہوتا ہے تو وہاں پہ عرصہ دراز سے لوگ علاج کرا رہے ہیں کرائی جا رہے ہیں پیسے لگا رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے ہم اپنا ایک مشن بڑھا لیں اپنا اس چیز کو مقصد بنا لیں کہ ہم نے اپنی فیملیز میں سے اپنے گھر میں سے اپنی فیملیز میں سے ایلوپیتی کو ہتم کرنا ہے ہم نے اپنے نیچرل ڈائیٹ کی طرف ان کو مشورہ دے کی ایک نیچرل لائس طائر کی طرف لے کے آنا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہیں قدم چونے گی نیتیں اچھی ہوں تو منزلیں ضرور آسان ہوتی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور سسٹر آپ کی جو وامڈہ والی اور یوپی ایس والی مسائل تھی نا وہ آج مجھے بہت اچھی لگی ہے اور وہ صحیح جو ہے نا وہ کانسیپٹ یہ کبھی بھی نہیں بھولے گی کسی کو بھی نہیں بھولے گی وامڈہ اور یوپی ایس والی اور انشاءاللہ ہم نے تب کو نا ہم نے سب کو وامڈہ پر اپنے آپ کو وامڈہ پر اچھلانا ہے یوپی ایس پر نہیں چلانا ہے اس وقت ہم ساری یوپی ایس پر چلتے ہیں جی بلکل صاحب بلکل یوپی ایس پر چیزیں چلتی ہیں تو بہت ساری ٹی وی اٹھ جاتا ہے تو اس طرح یوپی ایس پر نکتان ہی پہنچاتا ہے تو کوشش کریں کہ ہمارا بلکل کی مقدار جو ہے وہ ون پرسنٹ ہمارے بلڈ میں وہ پوری رہے ہماری بھی ہماری فیمجی کی بھی اور سر یہ بہت ہترناک بیماری ہے پر چنسن یہ میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پر چنسن جس کا اولاد ہی نہیں ہے نا داشا داشا تو اس کا اولاد ہی نہیں ہے تو الحمدللہ سم الحمدللہ میں اپنے پروردگار کتنی شکر گزاروں کہ آج بھی وہ اممہ جی میرے پاس ریگولر کیلشیم ہونے آتی ہیں اس تو بی سی ایم انہوں نے لے کے اب اپنے گھر ہی داکتی ہوگی ہے نا تو دوسرا وہ اپنا وہ کیلشیم ختم نہیں ہونے دیتی اے میرے دو کیپسول رہے گئے نا انہوں نے داکتی ہو میں آجا ملائن مازتے کس بیماری کا نام انہوں نے پرکنسن پرکنسن کہتے ہیں راشا راشا یہ اس طرح نا ہاتھ کامتی ہے تو یہ سسٹر کی شیرنگ نا میں نے یوکیوب اپنے چینل پر لگائی ہوئی ہے بڑی افیکٹیو شیرنگ ہے اور یہ اکثر سسٹیز میں شروع ہو جاتی ہے گلاس نہیں پکڑ سکتے ہیں یہ جو گردن جو جن کی گردن ہی دیتی ہے وہ بھی یہی چیز ہے کسی کے گردن ہلتی ہے کسی کے بازو ہلتی ہے یوں ہلتے رہتے ہیں وہ نا ہلتے رہتے ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کا کیا تک بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمارے پاس کیلشیم ہے آپ جیسے ابھی بتایا گیا کہ اسابی نظام جو نا آپ کا دماغی نظام جو ہے اس کو ہمارا کیلشیم رہتے ہیں اس کو جیلا رہا ہے تو کیلشیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے دوسرا سیکنڈلی بی سیم بہت ضروری ہے اب وہ ہوتی کہنا کہ ہمارے دماغ کے اندر کوئی وین ہوتی ہے وہ اس قدر ٹریس ہو چکی ہوتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ بلڈ کی ترکولیشن ایکٹیو نہیں ہوتی تو اس صورت میں یہ چیز شیورنگ شروع ہو جاتی باڈی کے اندر دو چیزیں بس اس کے علاوہ بھی کوئی چیز آئیڈ ہوتی ہے اس میں کوئی اور پروڈکٹ نہیں کلنزر ضرور دیں کلنزر ضرور دیں دیکھیں جب بھی ہماری پروڈکٹ کا ایک اصول ہے کیونکہ ہمارا ہر کونسپ ہے نا کہ آپ کو کلنزنگ کرنی ہے ریپینشنگ کرنی ہے اور سکرنسنگ کرنی ہے تین کام آپ کسی بھی باڈی کے ساتھ کریں گے تو وہ باڈی کبھی ضرور نہیں ہوگی یعنی وہ جسم بیماری کا شکار نہیں ہوگا دوسر اس میں کون سا کننزرگ کام کرے گے اس میں کون سا کننزرد کام کرے گے اس میں آپ سیل دیں پہلے آپ کی تثم دو عكتائی اور اس کے ساتھ سیل کیونکہ سیل جو ہے آپ کی جسم کی جو باریک باریک بھینٹیں جو کیپلریز ہیں اب ڈی سی ایم کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کی کیپلریز نیں یعنی آپ عام روٹین میں چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی کیپلریز کے اندر کیپلریز جو ہے ترگھاں وہاں ہیں دیں آپ کی باڈی کے اندر جی جی وہاں پر بلڈ سرکولیشن نہیں کرتا اب وہ پرکنسن کے اندر بھی وہ ایک دھاگان ہوا گئی نہیں ہوتی ہے جو ڈسٹرب ہو گئی ہوتی ہے یعنی وہ بلکل بلاغ ہو چیز ہوتی ہے اب ایلوپیسی کے اندر کوئی ایسا حالی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بلڈ سرکولیشن ایکٹیو کریں اس میں ہماری ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہماری بیسیم ساتھ کلنزر دیں سیل دیں پیس آسان دیں اور ساتھ آپ کلشیم دیں ان کو اس بیماری کو انگریش میں کہنا پرکنسن 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 مجھے چیز بڑا فراؤڈ تھی ہوا کہ اس جن میرے پاس ایک ایم بیٹی ایس ڈاکٹر آئے رہے تھے ان کے ساتھ میری نامیچل کی وہ اممہ جی اوپر سے آگے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایک چیز کا حلاج کروا رہے ہیں میں نے ان کو بتایا تو سر وہ کھڑے ہو گئے کہتے ہیں وہ واقعی میں نے کہا جی سار آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جب یہ پرس سے آئے تھے تو ان کا سر بہت تیزی سے ہلتا تھا تو آپ دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی مریضہ تھا تو وہ کہتے ہیں ہمیں ہیں مطلب یہ ماننے میں نہیں آتی یہ بات کہ اس بیماری کا حلاج جو ہے ایلوپیٹس میں نہیں ہے ہاں تاریخ بھی اس کا ایلوپیٹسی میں کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کو روپ بھی نہیں سکتے سٹاپ بھی نہیں کرسکتے ہم اس کو سٹاپ بھی کرسکتے ہم اس کو ریورس بھی کرسکتے ریکور بھی کرسکتے یہ تر بھی شریعان کا تانگ ہونے کے قسم اس میں بھی وہی فرض ہے اس کا پورے یورپ میں کہیں پہ بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے ایک بیماری ہے مرگی وہ بھی اسی سے لیٹر کرتی ہے مرگی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن وہ بھی ٹریٹے پہلے ہیں اس کے بھی کیس کہیں ٹھیک کر چکے ہمارے ڈسکوٹر نا مرگی کا بھی بہت اچھا ٹیٹ پہلٹ ہے جو مرگی بیماری ہے اس لینک کا وہ برین سے ہے نا مرگی میں کئی آرگانی نمال ہوتی ہے کئی آرگانی نمال ہوتی ہے تو ہم بیرے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاریخ بھی اپنے شیرنگ کریں کلوز کریں ہم ٹائم اوپر ہو رہا ہے جی تاریخ بھی جب ہم سیکھنا سیکھنے کی نیت سے بیٹھتے ہیں نا تو ایک ہی چیز کو جب ہم بار بار سنتے ہیں تو ہر دفعہ نئے میننگ سمجھ آتی ہے نا زیادہ سمجھ آتا ہے تو اب جیسے آرگ بھائی نے کہا کہ بہت اچھا ہے مجھے بھی لگا کہ واقعی بہت اچھا ہے سسٹر آجدہ نے جو ہے نا ماشاءاللہ کافی ان کو اس پہ پریکٹس کر رہی ہیں اور نارلیج بھی ان کا کافی ایکوریٹ ہے نا ہماری نسبت بہت اچھا ہے ان کا نارلیج اچھی تھی تو میں نے اس میں در دی میں جب یہ سون رہا تھا نا تو میرے ذہن میں اپنا ڈریم بھوم رہا تھا کہ وہ جو ایک کروڑ لوگوں کو ہم نے کامیاب ایک کروڑ لوگوں کو میرا میشن ہے نا ایک کروڑ پاکستانیوں کو جو ہے نا ہیلتھ کے حوالے سے بہتری لانی ہے نا ڈیریکٹ سیلز کے سور تو وہ اس میں پھر یہ ہیلتھ بھی ہم ان کی نا ایک صرف ویلتھ نہیں ہم ایک کروڑ فیملی کو صحت من بھی بنا سکتی ہے نا تو یہ اور میرا مضبوط یہ مضبوط ہو گیا نا کہ بھی ایک کروڑ کو ہم پیسوں کے ساتھ ان کے معاشیت کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ کی لائف جو سٹینڈر ہے ہم وہ بہتر کر سکتے کم از کم ایک کروڑ کو تو ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ میں مینیمم ٹارگٹ میرا ایک کروڑ لوگوں کا ہے ایک کروڑ پاکستانیوں کا درگی اس ناولیج سے وہ میرا مضبوط ہو رہا ہے وہ میرا جو ٹارگٹ ہے یا میرا ڈریم ہے وہ اس کی وجہ سے مجھے زیادہ سمجھا رہا تھا یہ زبردست زبردست ایکسیلنٹ 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 تینکیو تارگوی ماشاء اللہ سب نے شیرنگ کر لی تو بس ہمیں سیکھنے کے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے بیٹلی جو ہے سیکھنے کے پوائنٹ پہ لاؤنا ہے کہ ہم نہ سیکھنے کے جو ہے وہ شوکین بن جائے ہم نالیج کو حاصل کرنا شروع کر دی اور نوٹس بنانا شروع کر دی تو آپ کو نا یہ پیجیز شیئر کر دیئے گئے تو اس کے اپنا وہ سیم اپنی کاپی تیار کرنے ٹھیک ہے تو ہم کچھ بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں کچھ بہت بڑا اتنا بڑا کہ آج تک جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا تو یہ بڑا اس وقت ہو سکے گا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نوٹس لیں آپ کے نوٹس بنا لینا آپ کے نوٹس بنانے لینا یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا اور اسی سے پھر آگے نوٹس بنیں گے ممکن ہے یہ کلاس ہم دوبارہ نہ کر سکیں اور کر بھی نہیں سکیں گے ٹھیک ہے ہم یہ کلاس دوبارہ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے یقینا ٹھیک ہے اور یہ کورس ہم نے ایک دفعہ کرتے جانا ہے آگے بڑھتے جانا ہے پھر یہ کورس آپ نے لوگوں کو کر باتے ہیں ہاں کرواتے ہوئے تو پروپلم ہوگا تو آپ بیسا ڈسکس کر سکتے ہیں تو ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو اس لیے اپنا بھی نوٹس بنا دیں ٹھیک ہے چھوٹیوں ہیں اب ہمارے پر دو تی چھوٹیوں ہیں ان چھوٹیوں کے اندر آپ اپنے پروپر یہ نوٹس بنا لیں تاکہ یہ آپ کا ایسٹ بن جائے تو بہت شکریہ ہے کہ آپ سب کی آن لین ہو دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آپ رمضان مبارک میں ملاقات ہوگی تو کوارڈینیٹ ہم رکھیں گے تو یہ ٹائم بیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ایک گھٹا یا سوا گھٹا ہم دیکھ لیں گے تو رمضان میں ہم یہ نا اچھا نا پلان کریں گے اور رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس میں ترجمہ ضرور پڑھیں ہم اپنے گھروں میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا رواز ڈالیں ٹھیک ہے صرف تلاوت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تلاوت پلس ترجمہ یہ دو کام ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا اپنا رواز ضرور ڈالیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ڈینکی ورمجی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم